ملک وہاں میں فلاناں میں گجر وہاں میں فلاناں چودریاں میں فلاناں یہ کادیاں پر پریاں نہیں تھے کادیاں یہ شوان ہے کہ اللہ آدھے نے اللہ آدھے نے کوئی زہر بندے دے سامنے باہن کٹ کے آکھا ہے جیسے اپنا وعدہ نہ پورا کیتا جیسا ثبوت نہ دیتا اسی چھے سو یورو دیاں گے ہم 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 اونا جنہاں اب اوہی کھلو تو آرے سامنے ہلا آتنے ہم 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 صحیح ہم 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 اللہ صاحب ہم 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 موسیقی 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 ہے جناب میسیج ہے کہ بھی دیتے دینا کہت منافق ہے پتہ نہیں مرتد دے کہ جانی نہیں ہے ہم دی ختم پتہ نے کی دکھی میں ہاں وہ سے کوئی مشکل نہیں ہے لیکن ایک آل ہے کہ میں نہیں کہا تو ان کے پاس ہوں گے دلائل لیکن دلائل لانا ان کی ذمہ داری ہے جو بھی ہیں مارے ہیں چنگے اچھے دلائل ایک مطلب دے تو دے لوگ یار پتہ پہ پھٹ دے دلائل دے دو امیر صاحب دلائل دے دو دے دو دلائل بھائی اپنے جو بھی آپ کے پاس ہوں گی ہم نہیں کہتے نہیں ہیں ہمارا امیر صاحب تو ایک کوئی رشتہ داری نہیں ہے بلکہ آپ میرے بھائیو اگر میں سپورٹ پہلے کہ اللہ مجھے حمد ہی نہ دے سانس ہی نہ دے کہ میں کسی کو اپنے لئے سپورٹ کروں یہ میرا تو اس کا بات ایمان کی کرنی ہے کسی کی کیا فرواہ ہے اللہ صرف خوش ہو یہ ہے کہ آپ بھائی جان ساری دنیا اب آپ سے سپورٹ مانگ رہی ہے جو آپ کے پاس اکلی دلائل ہے دلائل مانگ رہی ہے آپ کے اپنے دلائل دو ہو نہیں کہہ رہی کہ کسی کو اپنی براد لگا کے دو کہیں پر دو جو بھی آپ کے پاس ہیں آمیر صاحب دلائل آئے ہیں ویڈیو آئی ہیں ان کا رد پیش کریں یہ آپ فرد ہے یا سیدھی سیدھی مانے بھائی مید میچ کھیٹ نہیں نہیں میں روندو پیٹنی ہے یا کہیں کہ بھائی مجھ سے غلطی ہو گیا مجھے تین سا ہزاروں بار میں نے لوگوں سے معافی مانگی ہزاروں بار اور مجھے بڑا مزا آتا ہے معافی مانگنے میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جب میری کوئی غلطی ہو اور مجھے اکل میری کہہ دے کہ یہ تیری غلطی ہو جب میں اس بندے سے ان بندوں سے یا بندے سے معافی مانگتا ہوں مجھے اتنا سکون ملتا ہے عبادت میں مجھے اتنا سکون نہیں ملتا اللہ تعالی کی جتنا مجھے اپنی غلطی ماننے میں سکون ملتا ہے اور سب کے سامنے پیارے بھائی یہی بات ہے کہ اللہ آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی چیز دلائل ہے جیڑا مجھ اکٹی اکٹا ہے شہر ہے کھلو اس کو بتاؤ لوگوں کو یار یہ اکٹی اکٹا ہے جی شرمانے کی کیا بات ہے دو مہینے گزر گئے ایک دن دو گھنٹے دو دن کی بات نہیں ہے دو مہینے تقریبا تقریبا میرے خیال سے گزر گئے ہیں تو آپ کے اوپر فرض ہو جاتا ہے اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں تو اخلاقی طور پر آپ کے اوپر فرض آ گیا ہے آپ نے خود بات کی ہے عامل صاحب نے آپ کے سامنے فیس ٹو فیس بات کیا اور آپ نے ان کے فیس ٹو فیس بات کیا کہ میں یہ دکھاؤں گا اور تم شرمندہ ہو جاؤ گے اور تم جھوٹے ثابت ہو کے بغیرہ بغیرہ ابھی آپ کے پر فرض ہے جھوٹے ثابت کریں دین دلائل وہ تو آپ کو آپ کے جا کے ہیریاں دے رہے ہیں موں میں اے کتھ ہیں بھائی نکل بار کتھ ہیں بھائی بے شک آپ سچے ہوں گے جھوٹا عامر ہوگا میں نہیں کہتا ہوں عامر صاحب جھوٹے ہوں گے آپ سچے ہوں گے لیکن عامر صاحب فیلال جو آپ کے موں میں ہیریاں دے رہے ہیں ہمارے موں میں آگے ان کے بندے ہیریاں کٹ ہوئے اہ کٹ ہوئے دیو کیسے ہوئے وہ ادھر آجا ہوا ہے ادھر آجا ہو جی جہاں پرار لگاتے ہو لگاؤ جی اتنی ہیریاں دے رہے ہیں تو اب آپ کے اپر فرض ہوگیا ہے کہ آگے بھی فرض تھا یہ نہیں آگے نہیں کیونکہ آپ نے خود یہ شرط لگائی تھی شرط یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا تھا مہجی آپ نے نہیں کہا تھا آپ کے میں نہیں سنے لیکن آپ نے یہ ضرور کہا تھا کہ عامر صاحب کو خود چیلنج کیا تھا کہ پانچ سو رو یورو رکھاؤ کسی نیوٹل بندے کے پار رکھاؤ پھر میں اغالے دوں گا وہ میرے خیال میں تو پانچ سو یورو اکھیوں ایک مہینے سے اوپر ہو گیا آپ کو یہ وہاں میں شک ہے کہ وہ پانچ سو یورو اصلی والی نہیں ہیں نکلی ہیں دیکھ میرے پیارے بھائی ایمانی اخلاقی بات یہ ہے آپ لوگوں کا اسی مزاق بن رہے ہو میں آپ کا خود پیر بھائی ہوں لیکن جو آپ کام کر رہے ہو فیلال غلط آپ کے پاس حوالے جو بھی ہیں دکھائے سامنے لے ہیں کیا پتہ ان میں ہو حوالہ ہم عامر صاحب کو کہ عامر صاحب یہ دیکھو حوالہ بھائی تم مانگ رہے تھے تم ٹھیک نہیں ہو بھائی آپ سے زیادہ اچھا حوالہ ان کے پاس موجود ہے لیکن اب سامنے آ جاؤ خدا رہ آپ نے خود ایک بات کی ہوئی ہے اور لائف میں کی ہوئی ہے لائف بیٹھ کر یہ بات کی ہوئی ہے لوگوں کے پاس ریکارڈنگ موجود ہے یہ عامر صاحب بار بار ہمارے موہ میں ہیریاں دے کے وہ ریکارڈنگ سناتے ہیں پانچ سو جمع کراؤ جی پانچ سو جمع کراؤ جی آپ خود کہہ رہے ہیں انہوں نے تو زمانے سے جمع کرا دی ہیں آپ کا فرض ہے آپ اپنی براد لگاؤ عامر صاحب کو بھی لینا ہے تو لینا نہیں لینا نہ لو لیکن وہ ریکارڈ آ جائے گی لائف جب آپ بھی آو گے بیٹھو گے جو بات آپ موہ سے نکالو گے وہ عام ریکارڈ ہو جائے گی وہ عارب راڈ پر وہ چیز ہوگی اور ہمارے پاس بھی آجے گی ہم عامر صاحب کو مقابلہ کریں گے عامر صاحب کو بتائیں گے عامر صاحب ہے توسی غلط ہو جی دیکھو اے حوالے دی اے دلیل دیکھو اے دلیل دیکھو اے دلیل جو بھی کرنا آپ نے آئے سامنے کوئی بات نہیں ہار جیت بھی ہوتی رہتی ہے کوئی بات ایسا کوئی مقابلہ دنیا میں نہیں ہوتا جس کی ہار جیت نہ ہو جتنے اچھے بھی بشاک علم والے لوگوں یا زوراوروں یا کھلاڑیوں ایک ہارتا ہے ایک جیت جاتا ہے اس میں کوئی وہ بات نہیں ہے جو ہار جاتے ہیں وہ خودکشی نہیں کر جاتے بھاگ نہیں جاتے یا آگے پیچھے نہیں ہو جاتے ہار مہار ٹھیک ہے جی آرگے اس ماہر آپ آپ ان کر گئے اگلی برہم جیت جائیں گے پھر کی تو میرے خیال میں اتنی جو میں نے سپیچ کی ہے بہت زیادہ ہو گئی ہے لیکن خدا رہا میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں آپ ہمارے اپنے بندے ہیں ایک پیر بھائی ہیں میرے تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں جو بھی حوالہ آپ کے پاس ہے اپنی اپنی براڑ لگائیں کسی کی براڑ پر جائیں جہاں پر بھی جائیں آپ کی مرضی ہے لیکن حوالہ عامر صاحب کو دیں یہ ہمارے موں میں روز آکے ہرییاں دیتے ہیں اب ان کے پاس کوئی اور بات ہے نہیں جلے ہوتا ہے ملح صاحب کی ہو گیا یورو دے دو فلان کا دو بھاگ گئے ہیں یہ کیا تو ہمارے پاس کوئی فیلال جواب نہیں ہے جو بھی ہے سوال اٹھاتے ہیں نا امانداری کی بات ہمارے پاس کوئی آنسر نہیں ہے ان کے سوالوں کا تو میر باری کریں آپ سامنے آئیں اپنی براڑ لگائیں اپنے پاس جائیں کسی اور کے پاس جائیں لیکن جو آپ نے سان گھر میں باندھا ہوا ہے علم کا اس علم کے سانڈ کو کھول دیں جو سب کے سامنے آ جائے جزا کر اللہ اللہ صاحب آپ اللہ صاحب آپ نے حق ادا کر دیا ہے گوائی کا میں بہت خوش ہوں آپ نے میرا دل جیت لیا ہے یہی حق بنتا ہے ہر بندے کا کہ وہ ایسے ہی حق ادا کرے سچی شہادت کو ایسے ہی اللہ لیلان بیان کرے کہ بھئی میر صاحب اگر آپ کے پاس نہیں ہے کوئی دعوی کوئی دلیل نہیں ہے دعوی کی تو آپ معذرت کرنے ایک ویڈیو بنا کے اپنے رفاظ واپس لے لیں اگر ہے تو پھر پیش کر دیں دیر کس بات کی کر رہے ہیں آپ کی کہنے پر ہم نے پیسے جرمنی میں فرینکفرٹ میں آپ کے حکم پر جمع کروائے جس طرح ملک صاحب کہہ رہے ہیں مہینس اوپر ہو گیا وہ پیسے بھی وہاں پڑے ہوئے ہیں آپ ثبوت بھی نہیں دے رہے آپ نے حق ادا کر دیا ملک صاحب صرف یہ جو بندہ ہمیں کہہ کیا آیا تھا نا کہ میں میں چھ سو یورو دوں گا اب میر صاحب تو کہتے تھے میں نے نہیں کہا اس بندے کو اس نے خود کہہ دیا واللہ عالم لیکن ایک نیس کو بھی میسے دے دیں کہ بھئی بات یہ ہے کہ کل کو تم نے بیٹیوں کے رشتے کرنے ہیں بیٹوں کے رشتے کرنے ہیں اگر اسی زبان سے اسی طرح تم نے رشتے کیے زبان کر کے آئے اور بعد میں یوں ہی مکر گئے تو سوچو کہ کون تمہارے گھر میں آئے گا اور تمہیں کون مانے گا تم جاتو میں جات بندہ ہے اس کو بھی ایک میسے جس طرح کہ جس طرح آپ نے زبردست میسے میر صاحب کو دیا ہے نا اس کو بھی کوئی نصیت کر دیں بھئی بندے کی زبان ہی سب کچھ ہوتی ہے باقی چیزیں بعد میں آتی ہیں اچھا وہ میرا بیٹا آگیا تھا بات کر رہا تھا میں یہ کہہ رہا تھا اللہ صاحب کے ایک میسج ان لوگوں کے لیے بھی جن کو سوشل میڈیا پر یہ خیال نہیں شاید آتا کہ ہم بات کر رہے ہیں یہ بات ریکارڈ ہو رہی ہے اگر ہم غلط بات کریں گے یا ہمارے موں سے غلط بات نکل جائے گی تو وہ ریکارڈ ہو جائے گی پھر اس سے اگر ہم بھاگیں گے رہ افرار اختیار کریں گے تو بھی وہ ریکارڈ ہو رہی ہے تو اپنے موں کالے نہ کروائیں اگر غلطی ہو جائے تو اس کے اوپر معذرت کر لیں معافی مانگ لیں یا اگر آپ کے پاس سچائی ہے تو پھر اس کو سامنے آ کے پیش کریں تیسرا کوئی آپشن نہیں ہے یہاں پر یہ وہ وقت نہیں ہے جب کوئی کسی نے بات کی کوئی آئی گئی ہو گئی یہاں پر تو ریکارڈنگ ہو رہی ہے سر ابھی بھی آپ اور میں جتنی باتیں کر رہے ہیں آٹومیٹک ریکارڈنگ ہوتی ہے اس پہ ٹک ٹک کی جو لائیو براد اس پہ آٹومیٹک ریکارڈنگ ہوتی ہے تو یہاں پر بندہ بات کر کے دوسرے دن بندہ مکرجے اور کہے نہیں میں نے تو نہیں میں نے تو مجھے تو گلتی لگی تھی وہ میر صاحب کہہ رہے تھے اور وہ میر صاحب نے تو مجھے کہا ہی نہیں میں نے تو اپنے پاس سے کہہ دیا اور زبان سے بندہ داوے یہ کرے کہ میں جاتا بندہ مہا تھا میں بڑا بڑا بندہ مہا اپنا نام رکھا ہوا ہے دیرہ جاتا دا تو کتنی بری بات ہے اخلاق سے کتنی گری ہوئی حرکت ہے کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے موں سے کوئی غلط بات ایسی نکل گئی ہے کہ جس کا آپ کو حرجانہ یا جرمانہ دینا پڑ رہا ہے تو دیکھے جان چھ ڈالیں بجائے اس بیزتی کے کہ روز بیزتی پیچھے ہوتی رہے اور لوگ آپ کو پکار پکار کے کہتے رہیں کہ اوہ جھٹا اوہ کتھے گئی ہو تیری گالو جھٹا اوہ کتھے گئی ہو تیری زبان اور لیا ثبوت دے نیتے چھے سو یورو دے یہ پوشل پیچھے لگوا کے چھاجبان کے بھاگنے کی بجائے چھے سو دیکھے جان چھ ڈالو جہاں انہوں نے لکھ دیا ہے خموشی سے دے ہی دیا ہے کوئی قتل ہو گئے ہیں کوئی جان ان کی نکل گئی ہے دے لیا جان چھ ڈالی ہے تو یہ بھی چھے سو یورو ادا کر دوے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میر صاحب کے پاس حوالہ نہیں ہے اس نے غلط بات کر دی تھی کس کی وجہ سے کی تھی میر صاحب کی کہنے پر کی تھی یا خود بھڑک ماری تھی کیا کیا تھا واللہ عالم لیکن ہماری نظر میں تو آواز تو ریکارڈنگ تو اسی کی ہے نا ہمارے پاس جس نے آ کے ہمیں کہا تھا کہ میں چھے سو یورو دوں گا اگر میر صاحب نے حوالہ نہ دیا اب میر صاحب کے پاس حوالہ نہیں ہے اصل بنیادی تو فرض بنتا ہی اس بندے کا ہے کہ یہ میر صاحب کے پاس جائے اور کہے میر صاحب اگر آپ کے پاس حوالہ نہیں ہے تو مجھے بتا دیں میں جا کے چھے سو دے کے میں تو اپنی جان چڑھا ہوں آپ کا دل کرتا ہے معافی مانگ لینا نہیں دل کرتا نہ معافی مانگ نہ میں کہے کو بیچ میں رگڑا کھا رہا ہوں آپ لوگوں سے بھی زیادہ فرض اس بندے کے بنتا ہے لیکن بنتا تو ہے پر وہ چیز اندر ہونی چاہیے نا بندے کے ہیں جس طرح سے آپ نے بات کی ہے اس طرح کی بات کرنے کے لیے بہت پہلی بات آپ کر رہے تھے کہ معافی مانگ کے کسی سے اپنی غلطی کی معافی مانگ کے جتنا سکون آتا ہے اتنا تو عبادت کرنے سے نہیں ملتا لیکن یہ ہے بڑی کڑوی گولی مشکل کئی لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں پیٹ کے اندر وہ بھت ہوتا ہے نا اپنے نفس کا وہ اس کو بہت بھاری سمجھتے ہیں کیسے آپ معذرت کریں کیسے اپنی غلطی کا اطراف کریں تو یہ ہے بات کہ ان کو شرم آ رہی ہے اب ہم اپنی غلطی کا اطراف کیسے کریں حالانکہ کچھ نہیں ہوتا تلز اور ملک صاحب ہوتے ہیں انہوں نے ایک منٹ لگانا سے کہ بھئی ٹھیک ہے مجھ سے غلطی ہوگی ہے جرمانہ دینا ہے اگر میں نے زبان کی ہوئی ہے تو میں جرمانہ دینے کے لیے تیار ہوں لیکن ماذرت سے کام چلتا ہے تو میں ماذرت کر لے تو مجھ سے غلطی ہوگی ہے کئی بار انہوں نے یہاں پر مرزا صاحب کی تحریروں کے معاملے میں ہمارے سامنے رجوع کیا ہے کہ ہاں بھئی میں شکست مانتا ہوں ہار مانتا ہوں مجھے نہیں تھا پتا مرزا صاحب کی تحریر کا تو یہ جذبہ اور یہ جو ہے نا سپورٹ میں سپیرٹ یہ سب میں ہونا چاہیے لیکن یہ لوگوں میں نہیں ہے ان کے حالات یہ ہیں کہ بھئی ٹک ٹک پر پانچزار فالور ہے کہ آر جیڑے نے بیوی بچے نہ روی گفتگو نہیں ہے پینا پر آمانا روی کلام نہیں ہے گھر میں سب کے ساتھ بائی کارٹ ہے باہر پانچزار ٹک ٹک فالور ہے یہ معاشرے ہمارے کہلات بنے ہوئے ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں کہ میری بڑی فالور ہے میرے بڑے فالور ہیں میں بڑا پسندیدہ آدمی ہوں لوگ مجھے بڑا پسند کرتے ہیں حالانکہ اگر آپ اتنی پسندیدہ شخصیت ہو تو آپ کی اپنے بھائی کے ساتھ گفتگو ہو اپنی بہنوں کے ساتھ ہو اپنے ماں باپ کے ساتھ ہو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہو اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے جو اپنی فیملی کے لیے اچھا ہے اگر فیملی کے ساتھ سب کے ساتھ بائی کارٹ ہے اور باہر آپ کے دہزار فالور ہیں تو بس پھر خود ہی اپنا چیک کابل ہو لیکن اپنے آپ سے جھوٹ بولتے رہتے ہیں اپنے آپ سے دھوکہ کرتے رہتے ہیں یہ لوگا لیکن بہرحال یہ میسیج ایک میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے بھی جانا چاہیے دیل برلند صاحب کے لیے بھی کہ بھئی آپ نے وعدہ کیا ہوا ہے آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس بوجھ کو اٹھائیں اس پنجالی کو گلے میں ڈال کے تو میر صاحب کے ساتھ میں نے پیش ہو کے کہیں میر صاحب یہ سارا بوجھ میرے ہی گلے میں ہے آپ نے حوالہ دینا تھا آپ نے مجھے کہا بھی تھا حوالے میرے پاس ہیں یا وہ حوالے دے دیں ان کو ان کا مو بند کر دیں یا پھر مجھے حکم کرے میں جاکہ چھ سو یورو دے آتا میں نے جزبان کی ہے باقی لوگوں سے بڑھ کر آگے اس بندے کا فرض تھا لیکن یہ بول ہی نہیں رہا یہ ابھی یہاں پہ موجود تھے میں آیا ہوں تے نکل گئے ہیں کیا بندہ کہے ان کو افسوس کی بات بہرحال آپ نے جو حق ادا کیا ہے اپنی بات میں میں اس کے لئے مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے بلکل خری بات کر دی ہے اس میں کوئی گنجائش نہیں چھوڑی باقی ذاتیوں کو بھی چاہیے جو سولہ سترہ نام ہم نے لکھے ہوئے ہیں جاج کے طور پر جو بینچ بنا ہوا ہے سب کو چاہیے کہ ایسے ہی بات کریں اور ان کو پیغام دیں کمیر صاحب یہ ہمارا میسیج ہے آپ کے لئے پھر دیکھتے ہیں کب کیسے وہ ڈائیجسٹ کرتے ہیں تمام لوگوں کے میسیجز اپنے لوگوں کے میسیجز غیر جانبدار لوگوں کے میسیجز بڑا آدمی ہے پچھتر سال عمر ہے احساس نہیں ہے کہ میں ان دو چار لونڈے لپاڑوں کے ساتھ بیٹھ کے یہاں پر تاہر صاحب کی براد پر وہ جو بیلجیم والے نہیں جی تاہر صاحب ان کی براد پر بیٹھ کے میں کون سا کلہ پھونڈ رہا ہوں اگر میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور لوگ میرے پیچھے باہر باتیں کر رہے ہیں تو میں ان لڑکوں کے سامنے بیٹھ کے کون سا میں نیزہ بازی کا کلہ پھونڈ رہا ہوں میری حصت تو اتنی ہے کہ لوگ تالیاں بجا رہے ہیں میرے پیچھے لیکن نہیں پتا ستر پچھتر سال عمر ہے وہ ان کے ساتھ بیک سے ہیں وہ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں میں مائک میوٹ لگا کے بیٹھا رہتا ہوں یہ کہہ رہے ہیں گلزار خان کہ میں بتاؤں کہ میں نے کبھی معافی مانگی بھائی آپ کو بتا کے دنوں میں مانگ نہیں جہاں پر بندے سے گلتی ہو بندہ مانگ لیتا ہے معافی اپنے معاملات میں اپنے مطلب دوستوں میں کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ مجھے اپنی بات سے رجوع کرنا پڑا ہے اپنی بات کو واپس لینا پڑا ہے ابھی تو وہ گواہ موجود ہیں دو تین فیس بک پر یہ ایک نئی موان ہے ان میں سے دو اور بندے تھے انہوں نے مجھے آکھ کہا فیس بک پر آپ نے جو الفاظ لکھے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے اور میں نے کہا یار ان کا یہ معنی ہے کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے لیکن زہری معنی تو اس طرح جا رہا ہے تو وہ بندے کو یہ اتراز کر رہے ہیں میں نے کہا ان کو کرنے تو اتراز کہتے ہیں نہیں ہمیں بھی لگتا ہے کہ اس میں گلتی ہے تو آپ اس کو چینج کر دیں میں بڑا عڑیہ بڑا عڑیہ لیکن تین چار بار جب انہوں نے کہا مجھے تو میں نے ہاتھی آر پھینک دی میں نے کہا ٹھیک ہے میں بدل دیتا ہوں وہ میں نے الفاظ بدلے وہ جناب انہوں نے پہلے بھلا بھی سکرین شاٹ لیا بعد بھلا بھی پھر نمی کیوں سے چلا دی کہ لو جی کرائے نا رجوع کرائے نا عمل نظیر کو رجوع کرائے نا تو اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں زندگی میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ کبھی نہیں کسی کے ساتھ ہوتا آپ میر صاحب کو ترقیب دلائیں سارے میل مل آکے کہ بھئی میر صاحب اگر آپ سے گلتی ہو گئی ہے تو اپنے الفاظ واپس لے لیں اور جو کر لیں کچھ نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں ہوگا کنڈے دی پیڑے تلہ صاحب کدھر گئے ہو ہمیں صاحب اگر سرچہ ہوتا یہ جی ہمیں صاحب کچھ نہیں ہے اس کو تو صرف سمجھانے کی ضرورت ہے کہ تمہیں بچے نہیں ہو تم بچوں کے باپ ہو کل کوئی بچوں کے تم نے دعا نکا کرنے ہیں اسی زبان سے کرنے ہیں یہ زبان آج تم کر کے اگر پھر جاؤ گے تو کل کون تمہارے اوپر اعتبار کرے گا یہ ویڈیو تمہاری میں حفوظ رہ گی لوگوں کے سامنے جائے گی یہ نجحباز سب آئیں ذرا اگر اٹھانا ہوتا اٹھا لیں وہ کال ڈا رہے تو لوگ دیکھیں گے کہ یہ بندہ تو اس طرح کا نگلہ ہے تو کوئی آپ کے ساتھ رشتہ داری تک نہیں کرے گا روٹی بیٹی کا ساگھ نہیں کوئی آپ سے بنائے گا نہ کوڑا بٹا دے نہ رشتہ داری کہنا ہے نگلہ آدمی بات کرتا ہے مکر جاتا ہے بات کرتا ہے مکر جاتا ہے تو یہ اپنا کرداری خراب کر رہے ہیں ہم نے کون سا چیسو سے کوئی مالٹے خریدنے ہیں ہم نے تو لے کے تو ادھر ہی دے دنے ہیں زیارسول کے درس میں ہمیں تو ضرورت نہیں اللہ گواہ ہے نہ پہلے ہمیں کبھی اس کی محتاجگی ہوئی ہے نہ اب کوئی ضرورت ہے یہ اپنا ہی موک کالا کر رہے ہیں اور اپنا ہی کریکٹر خراب کر رہے ہیں یہ لوہاں یعنی ابھی تک کوئی موقف ان کا سامنے نہیں آیا می ساپ کو می لاتیف ساپ کو کوئی نہیں سامنے آیا جی سامنے پاس دے دکھن لگے سامنے آیا جی ہم یہ مجھے دا ہے ہم جنہ بندیانے والوں نے رابطہ ہے جیڑے بندے ٹک ٹاک دے دے بیکٹر ہم دے نہیں انہوں نے نہال وہ یہ کیا ہے مکانکہ نیادی طورت تے انہوں نے گال کر نہیں ہے وہ جیڑے بندے نے اس طرح دے نہیں ہے بھائی کی بندہ آکھے انہوں نے بارے انہوں نے کی شان بیان کرے جیڑے نال بندے نے جو ہی گمراہ بندے نوں کر دے ہونا آکھن بلکو ٹھیک میر صاحب تسی بلکو ٹھیک فرما رہے ہو تو اگلے نوں کیوں سامنے آمڈی کہ ہمیں گلت کر رہے ہیں اگلے نوں تو آئیں سامنے آمڈی کہ دونوں کو بندہ آپنا جسراں تساں میسے دیتا ہے اسراں کوئی بندہ گل کر دے ہوئی میر صاحب ایس ماملہ ہی توڑی گلتی تسی دسلا کر دو جسارے کوڑے پہ کیا کھنواب آوات اسی دے بادشو گلتی ٹھیک بے کر دے ہو اے ہی گلتے ہیں انجھے بندے دی اپنی ماتبہ جاندی جمیل صاحب آگے نہیں جمیل صاحب نے بھی گلتے کیتی ہے پر اگو آنڈی نے میں وید دراغ کر لے اپنے اپنوں آلانکہ وید دراغ کرن دی بجائے ایمانی تکازہ ہے ہر بندے دا کہ وہ سچی گلتے نال کھڑا ہو جائے کونو ماس صادقین آمن عزیز صاحب چکر ہے کہ جدو دا ہن اپنے ایمان دا خطرہ پہ جائے تو پھر دوسرے نو چھڑو اپنے ایمان نو بجاؤ انہیں ایتھے ٹک ٹوک دیو تیا حال ہو گیا کہ اپنی زبان اپنی منٹل ہیلتھ اور اپنے ایمان نو بچان دا خطرہ کہ بندے نو مجبور کر دین دینے کہ وہ ٹریک تو لت جائے ٹھیک ہے تے ایس کر کے میں ویڈراؤ دا جڑا لفظ بول لیا ایس کر کے بول لیا کہ وہ کہنے دنے نا ایسا مسیح مہودہ شیر کہ اس دور خرابی میں یار وہ خطرہ ہے بہت ایمانوں کا میں نے ایسا مسیح مہودہ شیر نہیں ہے ساکب زیروی صاحب نے پڑھے آسی کی دبا تے انہ کا خراب دور ہے کہتے بندہ اپنے آپنو ہی ٹھیک کر لے نا اپنا قبلہ ہی صدہ رکھے تے بہت بڑی گال ہے یہ بہت بڑا جہاد ہے دوجہ انہوں تبلیغ کرنا یا کسے اور انہوں سمجھانا اوہ تے بہو ہی مشکل کام ہے تُس ہی اپنے آپنو ہی سمجھا لوں کہ یا اللہ ربنا لہ تزکلو بنا بادائز غدائتانا وحبلنا ملہ دن کا رحمہ انہ کا انت الوحاب تے میں اس کر کے ویڈراؤ کیا میری کی اکاتم کہ میں کسانو کچھ سکھا ہوا یا کسانو سمجھا ہوا what do you need are you okay I want to clean up the air okay I can help you no problem okay I calm down that's okay that guy is coming oh all right no problem if you need any assistance let me know جمیل صاحب کسی آتک گالتے ٹھیک آرہے نے کیا تھے ٹک ٹاک دے اتے تھے اپنے ایمان دے لالے دے جان دے لالے پہ اندے نے لیکن آسٹااب دے مضبوطی ہے انہیں کہیں دے نے کہ تسی ہار کسام دے امالیاں دا مقابلہ کرو جے اپنے میں تو پیندے پہنے گریبان بھگانے میں پیندے پہنے گاڑاں پہ کٹ دے نے تھے ہار ایک چو مکھی لڑائی لڑنی ہار ایک برائی دا سامنے کرنا ہار تھاکھ دے سامنے کھلونا جے تسی آکتے ہو چاہوں پاسے مقابلہ کرو تھے کھڑے رہے ہو کوئی گل نہیں جے ہو کوئی ایمان دے کر دے نہیں کوئی بندے گلنگ کر دے نہیں اپنے بھی کر دے نہیں بھگانے بھی کر دے نہیں تھے اصل سچائی جو دو بندہ صحیح ساتھ بولنے لگ دے نا تھے اللہ صاحب تھے وہ اقوال نہیں اکیا اپنے بھی ہیں نالاں بھگانے بھی نا خوش میں زہر حلہ حل کو کبھی کہنا سکا کند اپنے بھی نا خوش تے بھگانے بھی سارے نالاں تے نا خوش دنے جے تو صحیح ساتھ بندہ بول دا تھی نشان نہیں آئے بھی کہ اپنے بھی نراز تے بھگانے بھی ہو جانے تھے جی جی تو اسی گال پہ کر دے سی میں کھانا پہ کھانا سی اس پڑے تھے اسی ذکر پہ کر دے سی کہ کوئی لوکہ نے ساتھ بولے تو آڈے تر فون تونا ہوتے بھی بڑے بڑے گالم گلوو بارش ہو یہ تھی رہن دی یعنی تو آڈے تھے یا لیم صاحب تھے یا دمات رما تھے پٹی صاحب نہیں نہیں میرے تے پوری نہیں کیتا کسے نے الحمدللہ علیم صاحب تھے میرے خیال کسے نے کالو صاحب میں کوئی نہیں ہو تاڈے تھے تلک بھی کہہ رہے سنت اللہ صاحب کے تسی وہ جڑے نے نا کینا ہے بنی اسرائیل اور نیان جڑے کے نبی اکران صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی توہین کر دے نہیں یعنی کہ وہ تھے اپنے مسلمان نہیں نہ کہن دے بلکہ وہ تھے کہن دے نہیں اسی ایتھی اس نہ اور کہن دے انہوں نے بٹھا کے اور گالنگ کڑوان دے نہیں نبی پاک نو میں تنی سنیا کہہ دیں سون جاندے نہیں تلل صاحب براؤڑ لاکھے میں جان کے سونا بھئیو گالنگ کڑوانا میں سمجھایا دے دلے میں سو جاؤں اس تو بات اوزیر اللہ علیہ وسلم میرے نبی نو ملکل اپنا بھومسٹک سامنے اے ہی گال کرن آیا مو اگلے دن دو دن ہو گئے ان بلکہ کال دی گالے واقعہ پیش آیا ہے ٹوڑی براد دتے انہوں نے نبی پاک نو بلکل گالہ دیتی ہیں انہوں نے ماظرت دو تریوری جاکو تکیتی ہے ساڑی براد دتے اس گالنوں انہوں نے اے فوشل میڈیا ہے اگوں کو بندہ فیر کردہ ہے سمجھ دیو نہیں رکھن دے کابل پر پیشا ہو جو بس اللہ صاحب نو بھی پتہ ہے کہ انہوں نے براد دتے کام ہوئے ہے لیکن چلو انہوں نے ماظرت کیتی ہے دیکھو اگر اگلی باری دوبارہ کوئی اثرانا معاملہ اندھا ہے پھر سمجھو کہ جان بوجھ کے امدن پہ کر دینے اور ریپیٹڈبلی سامنو سامنہ کردہ سامنو سامنو کہ آپ کو مصال دے تور سے آپ نے اپنا ایٹیچوٹ چینج کیتا ہے کہ گالی گلوچ نہیں کرنی چاہی دی اور گال جڑیو ٹو دا پوائنٹ کرو اور لوجیکل کرو اور وہ دا ریزلٹ کی ہوئے ہے کہ تواڑے اپنے لوگ کی تواڑے دشمن ہو گئے نے اوہ تانو گالاں پہ کردے فور ایجیمپل ایک فیض جڑا ہے فیض ہی ہیں فیض اوہ نے کہا لو گالاں کٹی پیرس کانی نو اور تانو اور تصویران لاکھ ہوتے ہیں یا یہ کی کہندے جی اے جڑے نے کہندے کہ کادیانی اوہ گالاں نہ کٹو اوہ نے دنال بیٹھے گئے نہیں بلکہ احمد نظیر ہے ہی کادیانی تو میرے دماغہ جگالے میں کہا دیکھو جی سدھے رستے دے چلنا کام کے ڈا مشکلے چاہے کوئی بندہ کوئی بھی ہوئے کسے مزردہ ہوئے لیکن اگر وہ رائے راستے آنا چاہے لوگ کی انہوں آنی نہیں دیں دے کہندے نے نہیں تو پٹھے رستے دے چل دا رہا اوہ میں نوئی گالی یاد آگئی ہو جیڑے سن نام ختم نبو دے سب تے وڑے مجاہ سن پاکستان بنن تو پہلے اتا اللہ شاہ بغاری صاحب اوہ بڑے بیمار ہو گئے نا تو کوئی بھی انہوں نے کیر کرنے والا نہیں سی اور حضرت مرزا بشیر الدین محمود خلیفہ دل مسیح ثانی نے پیجے کچھ لوگ کہ انہوں نے مدد کرو اور انہوں نے ملو تو صحیح طرح بول بھی نہیں ساکتے سن انہوں نے اوہ جڑی دوایت میں سنی انہوں نے کیا جی کہ دیکھو جب تک اپنی زبان دی طرف انگلی کر کے کیا نہ چھوٹ بولو نہ ملنگو چھوٹ بولو نیتا نا زنا کرنا لے بغیر تو نہ چھوٹ بولو اچھا جی اچھا جی نہیں بول رہی ٹھیک ہے جی نہیں بولانگے جی نہیں بولانگے جزا کرلا انہوں نے کہ فرمایا اتا اللہ شاہ بخاری صاحب نے کہ جب تک یہ کتیا بھونکتی رہی سم میری واہ 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 اور ابھی میرے میں زور زم نہیں رہا اور میں نہیں کچھ کہتا تو دیکھو میرا کوئی پوچھنے والی نہیں ہے تو میں نے کہا کہ آمن نظیر صاحب یا پیر اسکانی صاحب ابھی وہ یہی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بات کرنی ہے تو لوجیکل کرو گالی گلو سے کوئی فیدہ نہیں نہ پہلے کبھی ہوا ہے تو دیکھو او نا دے بھی دشمن ہوگنے حالانکہ ہم میرے کوئی فیوریٹ نہیں ہیں کہ میں آپ کے سائیڈ کی بات کروں یا مجھے کوئی ووٹ چاہیے کسی سے یا ایسی کوئی بات ہے لیکن مجھے پہلے بھی تکلیف ہوئی پیر جو تھا اکاش نے اس نے کہا لی یہ شہل یہ نکال لی آپ کو امہ کو اور میں کہا یہ تو سارے مسلمان ہیں حالانکہ ایک دوسرے کے اقائد کو جانتے ہیں اور ہمارے یہ سب مخالفت دیکھو کہ اگر کوئی بندہ لوجیکل پروسیدے راستے کی بات کرتا ہے اس کے لیے کتنا مشکل ہے صحیح راستے پہ چلنا تو بہت مشکل ہے کہ اپنے قبلے کو درست رکھنا بہت مشکل کام ہے دنیا آپ کو جینے نہیں دیتی ہاں جی اسلام علیکم مباسد صاحب میں آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گا یہ کہ یہ مردہ نہیں اس نے تو نموگت کا دعا بھی نہیں کیا یہ لوگ تو اس کے خلافی ہو گئے اسی طرح یہاں ابھی دیکھیں کہ آمن نظیر اور پیر اسکانی نے کہا کہ بھی ٹھیک ہے لوجیکل بات کریں آپ صحیح طریقے سے بات کریں جھوٹا ثابت کریں مخالفت کریں رج کے کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن گالی گلوج ماں و بہنوں کی گالیاں نکالنا اور گندے الزام تمسخر اڑانا اس سے کوئی فائدہ نہیں اور گندے نہیں یہ غلط لوگ نہیں مجھے ہسی بھی آتی ہے یہ غلط لوگ جا رہی ہے تو جانا سارے جانے سوندے کتے ہون دی بھی اس غلط لوگ دی کانفرنسز آنال پرلے ملے آنال دی گلی دے پیچھے پیچھے پاسے آنال پرلے ملے آنال 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 چوک نہیں چوک آنال پرلے پاسے جڑے آنجے 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 مول بھی آنے کانفرنسز یہ چوک دے بشکار انشاءاللہ کرن دے کوئی گال اللہ مالک گال لے کے گال لے کے حضر مسیح مہود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حقیقت میں جو کچھ کرتے ہیں گالیاں نکالتے ہیں یا ہماری مخالفت کرتے ہیں یا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں کرتے ہیں ماشاءاللہ اور اس لیے ان کو افوے در گزر کرو جب سیال کھوٹ گئے نا حضر مسیح مہود تو مولوی صاحب آنے ننگے ہوگے دکھایا تو ہوتی ہیں لازتیاں گالاں کڑیاں اور یہاں تک ازہ مسیح مہود کو زخمی بھی ہوگی ان کو کچھ پتھر ہوگی رہا بھی لگے تو اس کے بعد آپ نے یہ فرمایا کہ یہ جو کچھ کرتے ہیں یہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں اور ان کے عشق میں کرتے ہیں تو چھوڑ دو کوئی بات نہیں سبحان اللہ جب سبح سویرے اٹھتا ہوں تو اس وقت کچھ ایم بھی لوگوں کی براڑیں نہیں بھی لگی ہوتی تو دوسرے جو ہے نا وہ اپنا کام چلا رہے ہوتے ہیں تو بہت اچھی تبلیغ کر رہے ہیں beginning حیل geworden کہ ہر براڑ پر جماعت ایم بیع کی باتیں ہو رہے ہیں براڑ پر جماعت ا題 کے باتیں ہو رہی ہیں یہ بات نہیں ہو رہی خامان صاحب کی رنگے ہو رہی ہے خاص کسی اور رنگ میں ہو رہی ہے ہو ضرور رہی ہے تھی یا ہاں یہ ہماری تبلیغ ہے جس کو پہلے کبھی کسی کو پتہ ہی نہیں تھا یہ ایم بی کون ہے آپ کو کانی کون وہ جب پتہ سنتے ہو کہتے ہیں یا ہی کنی کی لا bebLove ایڈے ہی پہلے لوگوں نے ذرا سوچی دیکھیں اب انہی کا نام لے کر براتوں کی جو نا رونک بنتی ہے انہی کے نام پر ڈبل ٹائپ ہوتا ہے انہی کے نام پر فلاور باتتے ہیں دشمنوں کے لیے تو میرے خیال میں کافی ہے اور دشمنوں کی بھی بڑی میربانی ہے جزاک اللہ وہ صبح اٹھتے ہیں اپنے ٹائم سے اٹھ کے براد کھولتے ہیں اور پیغام کو آگے پنچاتے ہیں میربانی ہے ان کی جزاک اللہ بات سنیں بات یہ ہے کہ امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائیں کریں کہ اے اللہ ان کو توفیق دے کے یہ متحد ہو جائیں ہے تو کلمہ پڑھنے والے اور اسلام جو ہے اس کے ساری مخالف ہیں چاہے یہودیوں عیسائیوں ساری دنیا سجد کوئی نہیں ساڑا دشمن ہی سارے نہ سے پھر دینے دے اسی آپ پس سے بھی جو لڑا لڑ مار جائے گی تو بلکل اس لیے حضر مسیح موت کا شہر ہے کہ یا الہی فضل کر اسلام پر اور خود بچا اس شکستاناؤں کے بندوں کی اب سن لے پکار سباہ دیکھ سکتا ہی نہیں میں دیکھ سکتا ہی نہیں میں زوف دین مصطفیٰ ایک مجھ کو کہہ رہے ہیں میرے سلطان کامیاب و کامگار تو اس لیے تکلیف تو ہوتی ہے لیکن وہ ہم بھی اس روح میں بہت جاتے ہیں اس لیے آمن عزیز صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ جمیل صاحب تسی ویڈرا نہ کرو ایمان در تقاضی تو میں نے عرض کی کہ میرے محترم آپ کی بھاٹ ٹھیک ہے لیکن مجھے تو ادھر اپنی ایمان کہا پڑ جاتی ہے نا کہ میں خود ٹریک تو لاتے جانا تو میں نے دوسرے مجھے صاحب نے بہت اچھا کام کیا ہے آمن عزیز صاحب نے بہت محنت کی ہے جماعت اہم دیا کے اوپر اور بڑا پیغام جو ہے نا ان کی وجہ سے آگے گیا ہے بہت لاکھوں آدمیوں کی آدمی آپ 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 وہ تنجھ نہ کریں میں سیریس بات کر رہا ہوں چھوڑے بات کر رہا ہوں میں بھی کہ آمن عزیز صاحب کی وجہ سے بہت پیغام جو ہے نا پہنچا ہے یہ پچھلے دنوں سے بہت تیزی سے پیغام پہنچا ہے پتہ نہیں کتنے لاکھوں کی اتداز میں ان کے ویوز آئے ہوں گے آپ ان سے پوچھ رہے پھر آپ ایک کام کرے اگر آمن عزیز صاحب کی وجہ سے پیغام پہنچا ہے نا اور آپ خوش ہیں ان کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں کہ خدا اللہ ان کو سیدھا راستہ دکھائیں پھر یہ ہے مزہ پھر مزہ یہ ہے میں نے مکہ میں جاتے ان کے لیے دعا کے یہ سارے جتنے بھی برادوں والے ہیں جتنے بھی ہیں نا اس وقت مخارفت کر رہے ہیں آنے والے وقتوں میں یہ سارے اہم دی ہونے والے ہیں علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے ان کے پاس بچنا میں نے آمن نظیر صاحب کے لیے مکہ میں دعا کی پوزیٹیولی دعا ہوں میں ایک بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں اگر آپ آپس میں سمی اللہ سے قلیم اللہ قلیم اللہ سے سمی اللہ چھوڑ کے بات سننا چاہیں آپ کے مسیح مہود کی بات ہے دس جنوری انیس سو تین کی جناب خان عجب خان صاحب آف زیادہ کے استفسار پر کے بعض اوقات ایسے لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوتا ہے جو اس سلسلے سے اجنبی اور نواقف ہوتے ہیں ان کے پیچھے نماز کر لیا کریں یا نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا اول تو کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں لوگ واقف نہ ہوں اور جہاں ایسی صورت ہو کہ لوگ ہم سے اجنبی اور نواقف ہوں ان کے سامنے اپنے سلسلے جن سے وہ الگ کرنا چاہتا ہے منشاہ الہی کے مخالف ہے جمیل صاحب یہ جتنی بات آپ نے کی ہے نا یہ منشاہ الہی کے مخالف ہے آپ ان لوگوں میں گھسنا چاہتے ہیں جن سے خدا اللہ آپ کو الگ کرنا چاہتا ہے انہی کب گھسنا چاہتے ہیں ہم ہم جب آئیں گے نا ان لوگوں سے جہاں سے جہاں سے لیدہ کیا ہے اللہ تعالی نے ہمیں جب ہم ادھر جائیں گے نا تو انشاءاللہ ادھر سے فتح پا کر جائیں گے اور جیسے مکہ میں لوگ پا کر گئے تھے نا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتح اسی طریقے ہم واپس جائیں گے پاکستان اور فتح پا کر جائیں گے اور جیسے انہوں نے معاف کر دیا تھا ایسے ہم بھی سب پاکستانیوں کو معاف کر دیں گے جو جو انہوں نے ظلم ضیاطی کی ہیں ٹھیک ہے نہیں ایسا کوئی ہمارا دہتاوہ نہیں ہے ہمارا جو آپ کا سوالہ جیسا سوالہ بیسے جواب آپ کو دے دیا ہے ہم نے یہ جواب نہیں ہے میرا جواب تو کچھ اور ہے وہ بھائی صاحب نے دیا ٹھیک ہے ان کا جواب میرا جواب یہ ہے موتر امامن عزیر صاحب کہ جو منشاہ ہو سکتی ہے کہ حضرت مسیح موت کی ان لوگوں سے علادہ کیا ہے کہ جو نیک اور سعید روحیں نہیں ہیں ان سے علادہ رو ٹھیک ہے نا ابھی یہ ہرگز بات نہیں ہے کہ جو ہمارے مخالفین ہیں اہلِ حدیث ہوں سنیوں شیعہ ہوں کہ ان میں سعید روحیں اور نیک لوگ نہیں ہیں بہت بہت اچھے لوگ ہیں اور وہ جماعت احمدیہ کی مخالفت بھی نہیں کرتے وہ کہتے ہیں جیسا اپنے مذہب موسیٰ اپنے مذہب کسی کے اکابرین کی جو ہے بید بھی نہیں کرنی چاہیے ان کو گالیاں نہیں نکالنی چاہیے ٹھیک ہے جی ہم نہیں مانتے ہم مانتے ہیں کہ ختم انبوت آخری نبی رسول اللہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا ہم مزا صاحب کو نہیں مانتے ان میں غامدی صاحب بھی ہیں وہ کہتے ہیں میں بزرگ مانتا ہوں ان کو ٹھیک ہے میں نبوت کے دعویٰ نہیں مانتا بات ختم ہو گئے حسینی صاحب بھی ہیں لیکن بعض لوگ جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ ان کو اپنے مذہب کا تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے ہیں کون لیکن گالیاں دن رات گالیاں وہ ان کا شغل ہے تو یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے ان لوگوں کی بات ہرگز نہیں ہو رہی جو سعید روحیں ہیں جو نیک فطرت ہیں جو اپنے ایمان پر چلنے والے ہیں اور وہ لوگ ایسے نیک لوگ جو ہیں وہ یہودیوں میں بھی ہیں ایسائیوں میں بھی ہیں بدبتوں میں بھی ہیں ہندووں میں بھی ہیں ٹھیک ہے اور ایسے لوگ ہیں مجھے تو آمن ندیر صاحب بھی نیک لگتے ہیں اگر مجھے موقع بھی تو میں نا یہ تحریف دوبارہ پڑھوں گا آمن ندیر صاحب آم سوری میرا پیریٹ شروع ہونے والا ہے تو میرے پاس میں لنچ بریک پہ تھا میں جا رہا ہوں تو ان کے ساتھ آپ پھر میں آپ کے صاحب پھر کیچ اپ کروں گا کسی تائیوں چھیک 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 چلیں چالتے ہیں آمر صاحب ادھر چالتے ہیں کانفرنس ہوتے ہیں جا نہیں حقاب صاحب وہ مرزا صاحب نے بتایا ہے کہ خدا اللہ یہ چاہتا ہے ان سے الگ ہو جاؤ میں نے تو اپنی زدگی میں الگ ہو کے دیکھ لیا ہے کجھ نہیں لبیا نہیں لبیا کیوں نہیں لبیا تھا ڈیور کے بندے لبے نے نہیں الگ ہونا میں خدا ہوں گاڑاں کٹ دے اندہ سیرے اٹھ پہنے دے اندہ سیرے ملاد شروع کر دے اندہ سیرے ملاد ملاد شروع کر دے اندہ سیرے ملاد شروع کر دے اندہ سویرے کھوڑ پہنے دا مسیح کا سپیکر کھوڑ دے اندہ سیرے ملاد آria دے کھوڑوں کوڑوں علاقہ ہو کے باہر دے ملگ آئے باہر دے ملگ آ کے اللہ تعالی نے سانوں اعتفیق دیتی ہے کہ سانوں ایسے انسان ملائے نے ساڈی گال سوندے نے ساڈے نال گال کردے نے اور ایمان ملے اندہ نے پہ اٹھا تڑ لے یا انڈے نے میرا سواب ہی ہو رہے پاسے آئے ہاں میرا سواب ہی ہو رہے پاسے بھی جڑا پھیرا سہی مار کے جاؤں گے ٹینشنل ہو جیتے شروع ہوئی شروع آتو ہوئی تسی اپنا جڑا نا وقت اور انرجی پر بیسٹ کر دیو جدو تسی میری انرجی اللہ معاوی دے تسی انرجی پر بیسٹ کر دیو آقیب صاحب آو درنا آو پاکستان موسلمانوں نے سرعام جڑا ہے مافی دینا لیکن تیل لگا کے آنا انہیں تانو کی فائل آیا سی جنہی دیر رہے انہیں تک مافی دیتی رہی ہے کی کیتا ہے انہیں تانو نہیں ہونٹنا آو نا ہونٹ کیوں کہ تسی ایک رہے ہیں انشاءاللہ ہونٹ ٹائم دے آرن دے ہو پہلا جاگے کنون چینج کر لو سدہ پترا کر لو بھیجو آپ نے خلیفہ صاحب پہلے کیوں کہ وہ دوری مطابر لے آسان جنگا گو رہے ہیں لودی قوم بے پیپر لے نے آسان دے واپس ٹوڑ جانا ہے ساٹھے دے پیپر آن دے ہوئی لگیا ہے کہ جیسے دن پاکستان دے ہوئی سکونہ من ہوگیا آسان ہوں واپس کلام آگے ہی واپس ٹوڑ جانا ہے ٹھیک ہے آو آو نو ایک وریہ ہونو نا آسان تب مجھے مرمی رہا آسان لے رہا ہونو نا اتھوارا کام دے مکالے یہ پہلا آو خلیفہ صاحب نو بھیجو نا پہلے پاکستان دے ہوئی دے بھی کھا مجھو اتھوارا کام مکالے کام مکالے اتھوارا کام مکالے اتھوارا لوکہ نو پیغان جنہ نو نہیں پیغان پہنچے آ انہ نو پیغان پہنچے آ کہ سارا کچھ کر کے دے پھر اتھو ہی جانا ہے آسان ہوں تے جانا ہے اس سے ساری اوام اتھے رہے بن جانا ہے آپ نے خلیفہ صاحب ہی ہوتھے جانگے تیری اکھانے سامنہ جلسہ بھی کرنگے سارا کچھ ہی ہوئے گا کادیان جو ہی جلسہ ہندھا ہے اتھے پاکستان جو ہی جلسہ ہندھا ہے ایڈیا پاکستان پھو رہی ہے مرمانی کرو مرمانی کرو عوام پاکستان دی ٹھیک نہیں ہے مرمانی کرو مرمانی کرو مرمانی کرو مرزا مسرور صاحب نو بھیجو نو بھیجو گل خال Educator ڈو فیدہ علام کرو مرمانی کرو ڈیو آنی نمید باہرنے میں ہوا ہے ملک ساکر مجھوف باہرنے ملک صاحب نے آپ لید باہرنے شکل بھی کھانے دیلیر کیوں بانے بیٹھا ہوں کیا جنگا کیا جنگا کیا جنگا اتنی تیری جورت نہیں اتنی تیری جورت نہیں تم میں شکل بھی کھانے ہو سکتا ہے ناو اب تو بھی کھانے ہوگی جنگا کیا جنگا کیا جنگا میں شکل بھی کھانے ہوئی کیا جنگا کیا جنگا پاکستان ہے یا تیری جنگا ہے مقدر بھی کھانے کوئی خوب بناندی کو اشتر ہے کوئی خور کے ہم سپسی بھی کھانے ہو سکتا ہے بیمکتا ہے وہ بھی کھانے ہوئی جا يسوہ جورت جورت نہیں ہے تیرے ریٹر کی جورت اتنی نہیں ہے جورت تیرے جی ہے تو کمیز لا خمیز لا حوالا تو کمیز لا حوالا حکمیز لا حوالا تو کمیز بارا برکا لائے گا برکا پاکیا ہے موسیقی 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 یہ پورے ٹیک ٹوک دے ہوتے ایک جرمنی بے کے پاکستان فتح کر لو دے چرونجا سازی عمر جب بستو ہیں کی فائدہ کو مقصد ہے کو بڑھ بستو میں پہ نا ٹیک ٹاک سے بے کے پاکستان ہیں جی فتح کرنا ہے پاکستان اوہ سال ہے ایجے سال ہے یار ایجے سال ہے ایجے ایجے سارا پردہ جڑا ہے رہن دے ایجے کامنو پردے جڑا ہے وہ اینا کہتے دا سڑو نا بھی تو اڈے نظری پہ آمدہ مطلب ہے چڑی دا کال جا تو اٹھا تیری گیم دے مطابق چڑی دے سمجھ لائے نہیں نظری پہ آمدہ چڑی دا دے وہ بندہ جڑے وہ دے جو امت دے جورٹ کس را ہوسکتی ہے کموڑ چڑی دا بیکھنا جاننا چڑی نو پھار کے انہیں لیں دا کیا نہیں ہو ہاتھ پڑ دا بات بڑی چڑی رہ بندہ اینا میں نہیں کر سکتا کیوں کسی دے آکھن دے کیمرہ آنکار کیا کے علایا پائی اسی کیڑا بندے مار کے دے ڈے پاکستانوں ٹھیک ایسی آئے ہیں باہر دے ملک جنج تسی آئے ہو مزدوریاں نقصان ہویا ہے کہ میں نقصان ہویا ہے تھوڑا نقصان ہویا ہے پورے ٹک ٹوک چھوڑا ساتھ ساڑا بڑا آنے والا سازنوں کو دیم کرنے والا کوئی سادہ نیاں تحقید ہعاری، جو آپ کوئی مرسا ساہب سے کبھی بھی کوئی بھی ڈیوہ رہا ندیا نہیں ہکو jinی کچھ دیرا لکانی لکانی مرسا ساہب رو کہ میرسا ساگو دیرا لکانی مرسا ساڑ رہا تفاعی مرسا ساگو دیرا لکانی كلس کیسی بیا ہوئی پہنے نا کہ ابو جاہل کتا سی مسلمہ کذاب مسلمہ کذاب ہی کتا سی مرزا قلاب ہمیں دکا دیا نہیں ہوں جی مدیئے نبوگت سی ہنچ چی کھا مارا نا کی لے بے گا تنو کتے پاؤں گے کتے پاؤں گے کتے پاؤں گے کتے پاؤں گے نا کی لے بے گا چاہ جنا گا لکھار جی اگر آپ نے جو کہا تو پتریں تنو نیا کیا کیمرہ آنکار ہے کہ تیری جان نکل گئی ہے کتے پاکستان فتح کرنے ہیں پاکستان فتح کرنے ہو پاکستان فتح کرنے ہو پاکستان فتح کرنے ہو تو تیرے دیا 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 ہے لہا گلت سننا دنیا دیجنہ نے اکھیا سی ماہ میندی ہے مخالفت کرنے ہیں مخالفت کرنے لگے ہو مخالفت کرنے لگے ہو انتو آپ چاہتنا ہے زبان استعمال کریں گا یا انہوں دجال یا انہوں دجال نے اکھیا جائے تو جان بجھ کے زبان استعمال کرنا ہے تو چاہنا ہے کہ تیرے سربراہ واسطے زبان استعمال کرتے جائے ورنان تنہوں اکل ہوئے تنہوں اکل ہوئے تو تنہوں چارجنہ اگل کریں تنہوں ملک امران نے اکھیا تو کیمرہ آنکار ہے کہ تیری تمبی گلے ہوگی ابترے تو پاکستان فتح کرنا ہے اعتبار وہاں حصہ تنخواہ دے کے چپتہ دے کے پاکستان فتح کرنا تو کیا تو پاکستان فتح کرنا ہے کیا تو پاکستان فتح کریں گا انکاری منہ خانق کرنی ہے چڑے 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 نا کا حصہ چڑے ہوzeni ڈی 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 ہمارا کریں ہمارا کرتا ہے ہمارا کرتا ہے ہمارا کرتا ہے مرزا بھائے مرزا کا دیانی دے پہلے نسل دا سن کے لیے نسل دا ہو جہاں رہا کہنے میں چیندی نہیں ہاں میں فارسی ہاں میں مغلویاں او کے لیے نسل دا ہاں نال نا روٹی کھانا نا من دسنا مرزا کا دیانی دے نسل ہے چل دا سمالا مرزا کا دیانی دے نسل کے لیے سی جہاں دا ہاں کہنے دا سی میں فارسی ہاں نسل میں چینی ہاں نسل میں مغلویاں او کے لیے نسل دا لوگان یہ نسلہ تو چیک کرنا آگے ہیں اس کے لیے تو چند ہے کہ تیرے سربراہ دی نسل چیکی تھی جائے تکتے لائے دا پہنگلا سوڑا دی بے زبانے دی میں نا میں نے ایک کتا پہلو ہے ایک کتی سوئی انہیں گوئے کتورے دے شڑے نے دنیا جڑی ہے نا رو بے دی مسائلما کزار دا پہروکار ایک کتی سوئی انہیں سارے کتورے دے شڑے نے کیوں خیدہ نگلا دا کتے پہنگ رہے ہیں کتے پہنگ رہے ہیں کتے پہنگ رہے ہیں اگل بھی اندی ہے کتا پہنگ رہا ہے اوصلہ کر رہا ہے لگتاں میں پار پار تنو ملک مران نے آکیا کامران کر رہا ہے آج ہو میرا گیل سور نا مارک دوتے چڑھ کے کتا اکرا بڑا سکھ ہے تشرووار نا تک آپ رکھیں تو چیرے ہیں چیری نا تو کول رکھیں یاد نہیں منادرین اللہ شروع کیا نبی ہمیں ہمیں ہم رکھتے تو ایک دجال دا پیروکارے دجال دا بنیادی طورت میں تندس ہے نا تو ایک دجال دا پیروکارے پھر تو چند ہے کہ انہوں لوگ مارا کھاں جیتا نو شرم ہوندی یا یہاں دی تو ایلوہ ہی نا بول دا کتا کتا دلائی ستر کھانو گلی ستر کھانو گلی کھار سڑیا تا نو ملک امران نے آنا یا کھانو کیمران کھار تا مرن کھانو لگا ساں جانو ہے اب بس ہے کم کری جا اے ہو در کانفرنس ہونڈے یہ ایدھر بے کتا پہنگ گنڈے کسانو لوگ مارا ساتھ لیا نا اور ساتھ لیا نا تیرا کام میں پاکڑا تیرا کام میں پاکڑا تیرا کام میں پاکڑا تیرا اصل تیرا نال دینے تیرا نال دینے جو اشامانو ٹوکڑا پرا آگے کر دینے دی ... مجھے یہ تیرا کام شایر کہ ہاں تیرا لگے ویر اگری روکان دی نظر چاں مرزا کتے آنے کتے ہیں روکانہ خنظیر اگر آدھے نہیں روکانہ خنظیر لوگ آدھے ہیں خمشیری مار کتے ہیں کتے ہیں دوسرے کتے ہیں لوگوں نے خنزیر ہے جنہیں بدلے چاہتے ہیں گندی زبان استعمال کردے زبانوں لگام دے واہ 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 بڑے طریقے دے ناؤں کتے رہے تھنے ہواری یونو پھول مارے ڈے نکو کتے آہ اور سب کیسا ہے گندہ آدمی تو سنچار لے توڑی مجلس نے ہے بندہ اے گاری بالاندہ ساتھی ہے اے گاری بالاندہ ساتھی ہے اور ساہاں دیوری ہے تو لوگوں گاہاں کٹ کے پھر مرزا صاحب آتے ٹکرہ پر آمین لوگ کی مرزا کا دیانی نو کتہ دے خنزیر اینا دی وجہ تو آہ دینے اینا دی باد کلامی دی وجہ تو لوگ مرزا کا دیا نو کتہ آہ دینے اینا دی ایس باد کلامی دی وجہ تو اینا گزان دی وجہ تو اور کتہ نال اپنے کتے بھی لیاکے بیٹھا سب کوئی شرم کر کوئی شرم کر کوئی شرم کر کوئی دل کر لو وہ کاؤں نہ رکنا بندہ وہ کاؤں بن جاندہ ہے شرم کرو اگر مول بھی صاحب ختمے خیل کر سکتے ہیں خطاب رہے ہیں تیرہاں کتہ پہنک رہا ہے ساب لو تو جا جا کے سونو تے هو شرم کرو کگر منٹ آنے آگے آرے ہیں آیاتھ کانفرنس اونے چاہتے ہیں چلو جیزہ تیرہاں حدفہ دے رہے ہیں تیرا میں پورا تماشا پورے ٹیک ٹوک نے بیکھی ہے اوہ در کاٹ لوگ انہوں خنزیر تے کتا تو اڈی بجا دو آدھے نے اوہ خنزیر لوگ انہوں آدھے نے انہوں خنزیر تے کتا آدھے نے ایس نبی دے تے کتا تو پہ آدھے نے اوہ خنزیر سارے چڑلی جیجہ صاحب چھلے گئے نے یا تیور دو رہا سی ہو گیا ہے ایسا جو سوڑنا سی نا تو باستہ فاری ہے کیسا تو کس میں او بیسر طائب بندہ یا اپنی زبان دیو ہے تو کی کی سوڑ دے ہاں کی یا کی اپنی زبان دیو ہے تو کی سوڑ دے مینو چو چھاڑکی بھی سنے تو کی سوڑ دے تو اپنی زبان دیو ہے تو اپنے میرزنوں گانا پہ وہ ملک صاحب ہے گیا ملک صاحب ہے گیا اپنی زبان کھولے موقع دیتا جائے گا دوسری طرف کانفرنٹ ہو رہی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ٹھیک کرنا جی سن تکلیف ہے تے تو نکل دے ملک صاحب ٹیکو سال بندہ کو ٹھیک کرنا میں کہہ رہے ہیں آپ کو تکلیف ہے آپ یہاں سے چلے جائیں مجھے نہ مجھے نہ بتائیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں آپ نہ بکواس کرو آپ لوگ پہلے نہ ملک صاحب ہے انہیں کتا کتا شروع کیتی ہے اس بندے نے ٹھیک ہے تمیز نے علی جنرل گالوں دی بھی ہے انہیں کتا کتا شروع کر دیتی ہے اور انہاں عامل بھائی نہیں کہ سترہوہ جو روک ہیں عامل بھائی ان کا حال دے چکو اپنی عزت اپنی عزت آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عامل بھائی ان کا حال دے چکو ہے ذرا مجھے نا ریکویسٹ смотрите کرو تھا نہیں میں تو ریکویسٹ کرہ رہے ہیں کہ امامل بھائی میں تمہیں کہہ رہا ہوں میں ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں جو آبی آکہ مجھے بتا رہے تھے آپ گالیاں پڑھ وارے تو میں نے گالیاں پڑھوئی آپ زبان الٹی استماد کرو آپ لوگوں سے بتمیزیاں کرو اور مجھے کہہ رہا ہوں کہ میں گالیاں پڑھوارا ہوں جائے لو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملک صاحب ایک بندہ دے چکے ہو جے سفارشاہ آ رہی ہیں پچھے ملک صاحب ایک بندہ دے چکے ہو جے براد بندے کیوں نہیں سے نظر بھی آمدے میں تھلے گیاں دے کی ملک صاحب ایک سکر کرو ریکویس کراں گا یار ایس بندے دے براد تجیتے شاتمی ہوتو اندے ایس لنٹی کل تو سی لینڈ کی ہندے ہو یار لانت پے جو ایس بندے دے بھی تجیرے شاتم کرتے شاتمیت کرتے ہیں سبتے لانت پے جو تو انہوں یار ارام نہیں ہندہ سارے تھی آکے بیج ہندے ہو تو انہوں تھلے لاؤں سبتہ ہوں انہوں تھلے لاؤں تھلے صاحب عجیب بندے ہو یا کسی دماغ دماغ دہ پریشن ہونا لائے انہوں تھلے لاؤں جا کے کسے ڈاکٹر بمار آدمی ہیں وہ تھے کوئی بمار ہیں جس لوگ در بمار ہیں خلقتان ہیں مریضانیاں ڈالہ جس مرار تورن ہی دالاتو فی ملکساوی اندفو در کلمے دور کی آئی ہے آمار مجید ساندی تشتو ہے یہ لمحے ایکیوڑا گیا ایکی گم پوئی جس خدش بیایو سکری بات مالکساوی ملک صاحب بنجا ہے ملک صاحب ملک صاحب نظر آ رہے ہیں 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 ہوں، فלל ہوں، ہمارا ہوں بچہ باجہ کیمت ہوں دی ہے سمجھ لگی ہے جنہاں باجہ نے عمر کے زیادہ یہاں ہوتی ہیں بہم جہوں کی یہاں تو مجھے مہنگ چندہیں موسیقی 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 لینگز سے بات کرو لینگز لینگز یار گالی دے نا کوئی اچھی بات آپ انہیں دے اور لوگوں کو کوئی نہیں کہا میں لانو تیارہ منو دے میں نہیں کٹو ہماری گا اور میں کہا کٹو ہماری گا کٹو گا لے لے سپکار میراو جی پسا مگے چھتے جیسلا ملک جی ملک جی ساری جوٹا دوڑھے دیفیکٹیو ملک سکیل ملک سکیل ملک سکیل ملک سکیل ملک سکیل اللہ ملک صاحب تکو نا دلیر ملک نے امار بات چھو اس لینے جورت ہے کسے مر رہی تی دلیر کوئی نہیں اللہ معافی دے دے دیکھو ارہ تو ہی اللہ کو در نہ لے پندے ہو نہیں نہیں ماتی نہیں آئی نا چا ملک صاحب کلے ملک صاحب نے صرف ساڑے پوری جمعات ملک صاحب نے صرف کلے ملک صاحب مانایا تو فی نا پھارا نایں وہ آپ کو در دے 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 آنیف صاحب کو در دے دے وہ تکین دے میں بات عمدیت ہے ہمارے بڑے 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 خد ہوتا را ہے جہاں پہلے گا ہرار پریشان ہو جانتے ہیں سوچ دے رہے ہیں کہ آج کوڑوں دی سوچ دے رہے ہیں کہ آج کوڑوں ترانیائی کے ساتھ مجھے ہیں کہ آج کوڑوں حسنا کیا ہے سوچاڑوں جہاں؟ آج کوڑوں دے رہے ہیں کہ آج کوڑوں گاً لنفذر — اخترہ نبود ابی ماہیم اخترہ نبود وایس شماعہ نبود اخترہ نبود جیمعہیم مسر اصدام ان کے انضافہ اصلاحے情況 یہ تلونبود میں کرتایا بودین مجھerem میں ہے موسیقی 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 فوری تور دونتے فیروس تو باز کرلوے گی ٹھیک ہے ذرا تیز تیز بولناuje دباٹ اپ کرو ملس اپنے نظر آرے جن کھر اپنے کھر اپنے اپنے کھراغ کرو جو رہا کرنا ہرہاں جو رہا کرنے ہاں جو رہا کرنا ہوں جو رہا کرنا ہوں جو رہا کرنے ہوں یہاں جو رہا کرنا ہوں کہنے بڑی اب آپ دی وعار جڑی ہے پسان دینا کہنے سنا نہیں یاب دیواز ڈابل ڈاب کرو ڈابل ڈابل ڈاب کار مد اواز محسوس کہ میں کوئی ناغ غلط رکھے ہے ٹھیک ہے چیڑے چڑیاں کو گیاں چڑیاں کو گیاں نظر ہے چڑیاں کو گیاں ٹھیک ہے اس تو پہلا جنہوں دی ٹیکٹوں کو بنیئے اس تو پہلاں وہ کعب آ کے انہیں گیا پہلاں جا جا کے مارکہ ویہر سرچ کہ نو پتہ لگے کہ کعب ایک کسی انہیں اونا سی چڑیاں چڑیاں کو گیاں کعب دی شکل چیڑی وڑ گئی ہے یار علی یار ریکارڈنگ بول پہن دیو انہوں بولنر سے دیو ریکارڈ پہنے ہیں کعب دی کہہ طریقے دنال انہوں نے ریکارڈنگ پھڑنی ہے کہ کہہ طریقے دنال کو پوائنٹ آف یو پھڑیا جائے پھڑکے دیو دنیا دیکھے کہ کعب ایک ہو گلت پکنڈے آجے او باؤ تو نجف حق ہے بچہ ہے بچے بچے ہوندے ہیں اگر گال کر رہا اگر گال لے ہی ہے کہ بچوں ریکارڈنگ دے چکر چنا پہا کوئی بھی چھے مینے ہو گئے بڑی مشکل تیرے ماشٹرلری نے اے اوتے آمن رذیر صاحب انہوں نے بڑی مشکل دو لفظ ملے سنا ٹھیک ہے تو بڑے اکھے سوکھے ہو گئے انہیں جناب پوری ریکارڈنگ لاؤ گئے دکھ کے دو لفظ دو لفظ لبے نے اگو اگو تا ڈاگی بنے گا اگر گئے اگر گئے انہوں کو تپاہو جیتا پکے بولے ہیں اور ہی سردار آرہ ہے غلط سن میری ٹھیک غلط جواب دے جاتار آرہ ہے یا جی کیا فرما یا غلط سن نہ تو اپنا کعب رکھے ہیں جس وقت بندے آکے تھے بڑاڑ تھے ہن دے نہیں وہی امیر صاحب نے آکھا سی تو 600 یورو دے ہن دے تیرہ خون نہیں جوش مار دا رہے نہ گلھان دے میرا کوئی طلق نہیں آیا تیرہ جماعت میں کوئی طلق نہیں جماعت میں جمعہ کام کرتا ہے جماعتاں دیانا جماعتاں دیانا کوئی تعلق نہیں میں طرف جمعہ کام کرتا ہے کام کرتا ہے کنے شرط کسی بنی لائے شرط کسی بنی لائے میرے گال زیر دیا نیا مکر chord سردار باقی سارے کتے چوب پہنے جو بدا کتا ہے کتے کتے نہیں کتے 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 ہوا شارج میں گھرے کہا جاب رہا ٹھیک ہے ایک ہے اللہ صاحب نصف جاؤ چیز بہن اچھا آمر بھئی آمر بھئی اللہ صاحب نو گھر کرن دو نجوب بہض صاحب اللہ صاحب نو گھر کرن دو دیکھیں بری بات ہے اللہ کے لیے پیار محبت سے بات کریں آپ کو جو اختلاف ہیں یہ جب آپ انہیں گالی دیتا ہے وہ میرے سب کو دیتے ہیں آپ اچھا لگتا ہے ہر بندے کی طرح اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے آپ ایسی بات کریں انہیں گالی نہ بگیں ویسے پیار محبت سے جو بات کرنی ہے مرزا صاحب انہیں اونج نہیں ہے گاڑیاں دیں 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 ہماری وجہ سے تو نہیں ہونی چاہیے پھر کوئی آپ انہیں گالی دے رہے ہیں پھر گالی دے رہے ہیں ایک لاکھ نبی چویسا سبھی آئے ہیں اونا دے ہوتے جڑے بندے پہنک دے رہے ہیں اونا نو کی آکھنا جائی دا کتے آکھنا جائی دا گیا انسان انہیں کہتے رہے جو ہے ان کے یہ ہمارے پاس جو بیٹھے ہوئے ہیں انہیں نہ گالی بگتے ہیں میں انہیں گالی دے نہیں بگتا میں صرف یہ یعنی ہے کہ اونا دا اپنا دور سی دور دے جو اپنا کام کر کے گئے نے ہوتا اپنا دور دے اچھکار رہے ہو کاما ظاہری کہا لے میں دے ایک صرف جسے یہ ہو دے کاکھنے کوئی گزبستاکی نہیں کیتی ان دے یقین کرو بڑے جگہ دے مطابق ہونا جسے گوے دے جو کام کر رہے ہو بہت چھیک کر رہے ہو اور کر دے رہو چھیک ہے کیونکہ تا ڈھا کام میں کہے دے کام تو تو نہیں نا بندہ ڈھاک ساکتا ملک صاحب انہوں نے بندہ کارو بار تو تو نہیں نا ڈھاک ساکتا انہوں ملک صاحب جے صاحب ایک واری یہ کہہ رہے ہیں ملک صاحب ایک واری یہ کہہ رہے ہیں ایک واری تپاہ کے بڑے ایک گال میں پوچھئے وہ جدوں جماعتیں ایم دیا نل تلک وے بندے دا تو اٹھے تو اڈاک بزرگے انہوں نے اڈی وڈی گال کی تھی ہے کہ وہ تو اپنے کزن کو پانچ سو یورو جمع کرا جماعتیں ہم دیا دے بندے کھوڑا تیسی تنو والا دیاں دے نہاں دے تاسی چھے سو یورو دیاں دے جسے بندے آ کہتے بار بار پوچھ دے نہیں وہ یہ ساڑا چھے سو یورو نہیں پہا لبدا تو میر صاحب نوات کو یہاں والا دے ہو یہاں چھے سو دے ہو تو میں پہ پچھنا ہوں کہ نہاں دے کاب رکھے تو تیرا خون نہیں جو شمار دا بھی اب اس تھی بھی اندی جماعت دی تو میں کوئی یہاں کر رہاں اٹھ کے میر صاحب نگل اے میں پچھے چلو آو چلنے ہیں تانو آکھیا کانفرنس ہوں ڈا یہ میر صاحب ہی اتھے ہی انہیں کانفرنس کٹھوں دیئے تو میں جو اندہ دے نہاں گا لگا رہے ہو جی آجو ساڑھے 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 سالنے ہیں جا لکے پجاب بندے نہیں اساں کی کر نہیں اساں اتھے جا کے کیا کر نہیں تو انہوں گال دا تو پتہ لگیا کہ نہیں پتہ تو انگل دا اس لی میں تانو میں تانو لین آیا وہاں کہ آجو چلنے ہیں نارے کانفرنس لگی یہ اُتھے سوننے ہیں کانفرنس میں اسی طلع صاحب نا گاپ مارا نایا اسا نو کانفرنس تے کوئی لوڑا تُسی گال کر کے نا تُسی میر صاحب نا گال پوچھ کے پھر آجو اسی اتھے ہیں یار میں تانو نال لے کے جانتے ہیں کہ انہوں میر صاحب آئے اسی طلع صاحب نا اسی طلع صاحب نا گاپ مار کے راضی ہیں انہوں نے کرنا ہے اینڈ دے اُتھے جناب انہوں نے واقعا کہ یہ بندہ ہے آہ دس انہوں نے مطلب میرا چھے سو دا روڑا دے اے دا چھے سو دا ہو ساکتا ہے تانو کانفرنس مباد انام مجھے ملا لے میں چھلو جڑا بھی آیا ہے تُسی لیکن جا کے انہوں نے گل کرو انہوں میں موکع ہو بندے دوارے پتھے دیرے دوائے جماعت بیس تھی اندھی پر یہ آمر صاحب مہتر ہی گال مانے لئے میکنڑ ب کیونک کانفرنس ختم ہون لیے بندے ہوتے بتے انگے سٹیج تے جائے بجے جا کہ چھے سو روڑیا نام لیا گیا بھائی سٹیج تے صادقوں احمد کترے جان ہوں دا سیت اللہ صاحب دو میٹھ گاپ مار کے چلے ہیں تو سی انہوں نے دا سڑے ہو بھی بندے آمدے نے پہ بندے پوچھ دے نا میں نا کبوتر ہاں سے نا میں کام نہیں کبوتر نہیں تو انہوں نے کام بنائے کبوتر بنائے تو سی تو انہوں نے جماعت بیشتی ہے نا پھڑ کے لے کے جانا مانگے آس ہونے آج جتے گل ہے یو تھے مکال ہے گل ہے گل ہے کہ میر صاحب پیش کرنا چھے سو یورو دے ہو بندہ چھے سو یورو مانگ دے پیدا ڈگوڑو ہاتھ پوچھو تو صحیح ہو نا جو نا جواب کو دیتا ہے ہاں نہیں کبوتر نہیں کوئی بھی کہ میں مہیر صاحب نو جا کے سنا دیا جا کے آجا تو انہوں کوئی غصہ شوزہ نہیں چڑھتا جب بستی ہوں لگیے بیتا نہیں نہیں ہے سب کوئی مسئلہ نہیں ہے میر صاحب لیکن میں ہرے کامل نہیں سنا ہوا سنو ہوا ہمارے شروع تو کدھی کیتے نہیں ہے اے طلع صاحب تکے چھوڑ دے رہنے اندھے نے منہوں تے بڑا شرم ساری بھی اندھیے وہ جدو بندے اندھے صاحب جانا نا کامل جانے منہوں نے یہ نہ گرنا دا پڑا تو اڈیندر شاہ کوئی نہیں ہے طلع صاحب ہی جواب دے ساکتے نے منہوں نہیں پتا کوئی کہ طلع صاحب اگے چھوٹ دے نے یا کی کار دے میں نہیں پتا تو اڈیندر ہے جیسے کوئی نہیں جیسے کوئی بندے اندروں آگشک پہن دیئے یہ غصہ لگتا ہے یہ نا 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 میرے اندر تنو کوئی شائع نہیں لپے گی نا ہی تنو کوئی کوئی ایسا سسٹم لگے گا نا کو تنو لیک پوائن ملے ملے گا ملے گا تیری مکمل سروس ہوئے گی بندے اندر نا کعب رکھنا نہیں بندہ کعب بندہ بندے اندر بندے اندر کچھ آئے نا تو لوکی آنے یا کعب ہے لاب نا تو لاب تیروں نے لاب تیرا عمر ندیر نا ہے تو لاب لوکاں اندر ہو شامان لاب نا تو یہ اندر ہو بھی لاب کوئی شاہ میں تو بھی پوچھنا ہے با کچھ ہے ہی اندر کے کوئی نہیں تانتے سن دسے اگر لاب کوئی اندر ہو شاہ کوئی لیک آف پوائنٹ جڑا ہے وہ لاب کوشش کر کے کہ تاکہ کعب انہوں قابو کیتا جائے ٹھیک ایسے نہیں کوشش کر تن کانے اشرف المخلوقات ہو سکتا میرا شکار بنایا تو تنوی راب نے اشرف المخلوقات ہے انہوں تو پتہ نہیں کی بنی جانا ہے وہ ایک نا جیرے اشرف المخلوقات انہوں لازمی تیری سروس کر کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سروس تو کریں لیکن میں پیانا کہ جیرے اشرف المخلوقات اللہ نے بنائے نہیں نا انہوں نے اگیا کیا بھی سامتے شرم آمدی یہ بھی بندے آکے پوچھتے ہیں انہوں نے کام جانے میں ویر نہ انہوں نے جانا مرود نہیں بھی یہاں میرے نا رشتیداری ہے ہم نا میرا نا تنال تلکے میرا کوری اوھا некرم بھی نہیں تلکے تو بھی ایم دینے تا مہم ہیں دیا ٹھیک ہے نہیں لیکن اوہ ایم دی تیرے بادا کر کے ایم بادا کر کے ایم بادا کر کے پوچھتے جا گو نا نا گالے گارا آکھا تھے ہیں کانن فرنس تتے لیا جانا بھائی جتے کہ چکے امر میں بھائی جانے ہیں آہ نا میرے نال بلو چل چل کے تنو میر صال دے ملک کیسر تو چوانا میرے تو انہی تکلیف ہے یا جانو تکلیف ہے تو بہتے ہیں تکلیف ہے تکلیف ہے تکلیف ہے تکلیف ہے اس طرح گال کٹوگا پھر تو ہی کیوں پہ پہنک دے پہی ہو اگر علی کیوں پکواس کر رہے ہی اچھا دیکھ ہوگی میں ارنا پوچھ رہے ہم کہ او دو علی جڑا وہ کیوں پکواس کر رہے ہی کس طرح نال آ رہے ہی مرزا صاحب چلے جاو براڑ دے جاو براڑ دے مائک لوا مائک لوا گلے میں مائک لوا کر دینا زیادہ ہی تکھا لکن دی ہاں کوئی ہاں تو آپ بڑھ کے لئے کاب ملک کیسر مائک لوا کاب مائک لوا گلے آگا تمیزنا گلے کریا کرو تو تمیزنا گلے سنیا کرو تمیزنا سارے تمیزنا سارے میند کرن لگیا نا وہ میر صاحب نوہ کو میر صاحب نوہ کو وہی چھے سو روپیہ دے سوڑا مائک لوا چک کھا رہا یارا میر صاحب نوہ کو بنایا 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 چک کھا رہا مائک لڑا جا کے پوری جماعت دی پیستی پہ کراندے اگر جمعہ جمعہ مائک لڑا اگر جماعت نو پیاد مطالبہ پہ اندہ مائک لڑا اگر مائی بنایا مائک لڑا اگر ہز fist مائک لڑا بنایا مائک لڑا مائک لڑا مائک لڑا مرزا اور مرزا تیری نہیں ہے تھے کوئی بھی بٹھا تھا روٹی کیا نا روٹی نا کیلئے نا کیلئے مقابر تمیز نا کیا نا کیا رہا ہے ملک آیا رہا ہے مقابر نے سب تو پہلے آکے ہی کہ میر لطیب نے جماعت دی کانڈلوا دیتی ہے کانڈلے جب انہوں لگتا ہے کانڈلوا دیتی ہے ستمایاں پیدا ہوں شہر ہے آپ کنے آکے آگی west اوچ گئے اور درسان کے جوجہ رہی ہیں جوریا کز گیا مکیا بیانی خمی رگی اوچ گئے اوچ گئے ارہ عدی بہت خلی صاحب میں سوڑکے ہیں بہت ساری دنیا میں پیال گئی ہر ملک دے ویچہ کر دو چار بندے ہو میری بارے ملک دے ویچہ کر دو چار بندے ہیں ملک دے ایک نبی دے ساتھ بندے ہیں جوٹی اللہ تعالیٰ نے بچوں مارا کو سوٹی ساتھی جوٹی اللہ تعالیٰ نے کتے 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 دے نو کوئی گل نہیں کرنے ہم دے دے زبان نو لگا ہم دے ہو لوگا پھر مرزے کتے آنے نو لفظ آنے نے تیفیر سارے نو گصہ لگے گا لوگ مرزے نو کتہ دے خنزیر آدے نی تیرے زبان دے وجہ تو تیرے زبان دے وجہ تو لوگ مرزے نو خنزیر تے کتہ آدے نی سب دو بڑا کتہ آدے سردار میں لگی دے کتہ سی خنزیر سردار ملکہ تم ہی کتہ آدے ملکہ تم ہی کتہ آدے پلہ جانے تم ہی کتہ را پلہ گوہ گیڑا گوہ گیا سارے لوگ آجنے مرزے نو لوگ آجنے کوتہ خنزیر تیرے ہم دجالے تم ہی کتہ را پلہ چالے تم ہی کتہ را پلہ سارے سمجھ لگی جے اے کواب دا دینر ڈریکٹ ہے نا اے کواب دا دینر ڈریکٹ ہے آمیر بھائی کدھر کے ملک صاحب شو ختم یاک لخت شو اللہ اکبر استغلی آٹھے بہنم صاحب پلیز اچھی الفاظر میں بات سلیم بات کریں محمد محمد کمہ صلی اللہ تعالیٰ ابراہیم اعترام سے بات کریں پلیز انہا کا حمید مجید ملک صاحب تو ہمیں عرصہ نہیں آئے کام پھڑ لیا تمہاری اللہ علیہ وسلم پھر بند گیا لیا تمہاری اللہ علیہ وسلم پھر ٹلی مار کے ساتھ نہیں ملک صاحب دانی کسور بندے جڑے ہیں نا یہاں پچھان دے نے کے بھائی ساڑے مرزا صاحب نو اے لفظ آکھو جدو تس لوکہ نو آکھو دے ایک کتاب آہو دے بچکی لی ہے اینا کوش کوش لگے آتی ہے تو اڈے بھی سارے والے نے تو کڑو پھر تو ہی بہتے والے نے تو ہی صاحب اس مقابلے تو اچھے تو ہی بولو جناب کیا مائک باندھ کر کے اچھا مائک باندھ کر کے جنے والے ہیں شروع کر دیکھ پاس ایک خود میں دھنا انہاں جناب جی آؤ جھلے اب دے سنو گھر ٹھیک ہے چا سردہ جڑا ہے اپنی بہت ایناال ٹک مٹک کا اٹھ کھڑک کا جبدا کی طیتا البہاین جلے ہیں تو ایناال اور تو ہی دے مدتے میں سرق جنال آئی تھی ناکھ پہ پہ دیتے آڈے پھر میں آنکھ رہوں گھوم بھولا ایک گھرہاں تو لائے انہوں کو کتے ملس ہے ملک کیسے رہے ملک کیسے ہیں میں نے یہ نہیں کہہ رہا میں نے یہ نہ دہوالا جڑا پڑھے آجناب جی ہو میں یہ پوچھ رہا ہوں کی یہ یا اللہ گرہ بھائی آپ کالیاں پڑھوا رہے ہو میں کسی نہیں لڑا جتنے جائم دے ٹھیک ہوں گیا زندہ پا ٹھیک ہے لونہ نیجے ملک صاحب لونہ نہیں ہے ملک صاحب تو ہی لونہ نہیں ہے چل تو پھر چل پھر آجا آجا پھر آجا آجا پھر آجا ملک صاحب کیا فائدہ ہے نا لوکہ نا مندسو ملک صاحب ملک صاحب ملک صاحب تو ہی تھلے کیلو نا میں آپ میں جانا ہوں مطلب ہے کہ کوئی گالا چاجدی علمی ہے وے اقلی ہے وے یار اے میں جاریاں اے میں جاریاں گالا کر دے تو گالا کروانے آپ کی الفاظ ایسے ہیں آپ ان کے ساتھ بتمیزی کرتے ہو جب بتمیزی کرو گے تو اس کا جواب کیا کریں گے علمی گال کرو دے تو نکل جا لے علمی گال ہے نا کوئی ہے نی جھے نا نو آکھے ہو نا تسا اپنے شہین تے کاب تے پتہ نیگل رکھے نی تے بستی دی گال لے وے میر صاحب جڑے نے ڈیڈ میں نا آیا میرے کو پیسے جمع کروا کیوں تھے فرانکفرٹ تے کسے پاسے نہیں پہ لگ دے نا یہاں چھے سو دے سلن یا مافی مانگ لیا اوہ اندھے نے سان پروائی کونی تُسھی جڑنو میر صاحب جڑنو لاؤ اینی کتے نا جے گہرہ تے جماعت تے نا لاندھے نے جیسی مانگ دیتی جماعت نا سا کاب رکھے نا ہے پاکستان اصلا فتح کرنے تے لوکانو اصلا آم مافی دا لان کرنے اوہ میرے اللہ کہ چھے سو یورو بھی ماف کر دینا ہے پتہ نہیں وہ چھے سو یور ہے نا ماف کرنا کے ساتھ ماف کرنا ہے نہیں آم مافی دا اعلان ہو سید فرکے کہ چھے سو یورو میر صاحب ماف اینجی لگ دا ہے اور اس سے واسطی بھی اندھے نا زی پاکستان فتح کرنے دے آم مافی دا بچے نہیں نکے چھوٹے چھوٹے بچے آٹھ تاس سال دے اندھے میں وڈیاں کے تے وزیراعظم بننا ہے دا میں فلانہ ملک جتنے دا فلانہ اینجی لگ دی بچے آنے ہیں خوش آنے ہیں کادیان آلے تک جتن نہیں ہویا کئے جتنے کادیان اللہ آتی نہیں ہونا آپ کرے ایڈیا نے بڑے بڑے بول بول کے نا سے دو جات پیجے سن آجے تک انہوں نے ستھن لٹکی ائر فورس آنے گھل جا جا یہ انہوں نے سب پاکستان جتنے ہیں سب پاکستان فتح کرنا سوچ ویکھو پہلہ انہوں دے جتنے کارگل دی جنگ ہو رہی سی نا آمیر بھائی کارگل دی جنگ ہو رہی سی تو میں سرکاری جواب ہوتے تھا پاکستان نے یقین کرو پا پا لے نا اینکی نکی ایٹم بوم بڑھائے وہ دنیا نوران کر کے رکھ دیتا چھوٹے چھوٹے اور ایسے زبردست بوم سانو ایٹم بوم جو صرف دس کلومیٹر بیس کلومیٹر تیس کلومیٹر دی رہی تک تباہی پھیر دا ایرانہ تاہیر صاحب نو دھتے بلا ہوتا اللہ صاحب اینہ کول میں کوئی ترلا کروائی ہے جسنا تساں ترلا کیتا ہے وہ میر صاحب بستی دی گالے جاننو کیسے پاسے لہا سڑو یہاں چلے ایک ویڈیو بنا گیا کھو میں لفظ واپس لہنا جان چھوٹ جے ایرانہ تاہیر صاحب دی وہ انٹیروگیشن جس رہاں تو آڈہ دے فتوے تو آڈہ دے نہیں پیاندے اور علیم صاحب تے کلیاں تے ہی لگے نہیں یہ نا تے میرا دلے کوئی وٹا شٹا ہے نا نا میں وجہ کے چپکار کے پاک جی تے سوئی ٹوپی پائی ہے تے اپنے رامنا نیمینی میں ہو کے نکل جان دے نہیں اچھا علیم صاحب نہیں پیسا دیکھیا ٹک ٹاک تے پارتکے کوئی نہیں یہ تاہیر تے کوئی نظریہ آیا ہاں بچارے نو کالا ہی نہیں ہے پی اتنا اچھا انسان انا مطلب ہے آپ ٹھوپی مانگتے ہو جساں آئی ہاں میں آپ کالا مانگ دے رہندے ہو ہمجھے اٹھے بے کبھی مانگو نہیں کہ میں فراہ той مسئلہ نہیں ہے اٹھے تے میر صاحب نے اٹھے میر صاحب نے اڈی بانک بی کر کے آکھے آئی سمجھ آتا تو یہ مانگن گا نہیں اسی کو اللہ باستے منگنے پر ہے آئی کالا خرات لے تُو سا میرا پائنسو یوروں کیوں جا من کروایا فرنک فرٹ مانگنا کوئی شرم کرو کوئی شرم کرو کوئی شرم کرو تے کوئی آ کرو تے آکھو ہاں 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 ساڈی ایس گال دے وچو ساڈی کا مزوری ہے ساڈی چاہی دا ہے کیسی ہوتا جواب دیئے جس رہا تلت سا پہ کھری گال کرتے میں توڑی جو شاہی کو نہیں جتنا غصہ شو سا بندے نے چڑھ دا ہے غیرت جاہ دی بندے دے بیچے ایم اف یاد آ جاندہ ایم اف یاد آ جاندہ اے 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 فیز بین اللہ لوگ توڑکو منگل لگے سارا سارا سال منگل لگے لوگ توڑکو پیسے ہیں نہیں اخرات منگل لگے اپنا کنگل لگے سے آٹکو پیجنا پیج بے ڈی پار منگل میہ کی ش preserving ممنہ کی پیج نگہ کی پیج اب چلو رکے مالکlease Olive ڈیانی اپنا ڈریس نے پیج نگہ سارا کوش ٹ både اینجوم نمبر اپنا ڈریس سارا کوش ٹوک خیل کے دین ، اکر دین چھے سو روifice اوہ چھے سو یورو ملک کے اثر دیکھوں جتے اکتر ہیں سو پایا جو جتے لاکھ پایا جو تھی پانا جے میں تو انہوں آتھویں نہیں لانا اور یار جیسے لے تین نا کوئی گالہ کری دی مطلعہ گالہ ختم کرنے دی تو اگو نمہ ڈرامہ شروع کر دینا میں پیانا میں تو انہوں پیسے انہوں آتھویں نہیں لانا ہوتے جانے نہیں کسے مدرسے تیار کرنے جو مرضی تیار ہوئے تو ڈاکا میں اپنا چھے سو دینا ڈاکا میں اپنا چھے سو دیو تو کوئی تیار کرے ملک کیسر صاحب دیو جی کاؤنٹ نمبری نو چھے سو تو ان لگا آمنا نہیں نہیں تو اپنا دے دیو دیو ملک کیسر صاحب دے جنہیں رولا پائے ہیں نا او دے سو جتے ہیں ملک کیسر ڈی کونٹ جی گئے نہیں ملک کیسر ڈی کونٹ جاں بارک صاحب میری کال سوڑ مبارک صاحب ساڑے میر صاحب دے روم صاحب تانو فون کر رہے سان تو تو بہت ہے ناصر یاس ہے میں ایرپورٹ دیں ہاں میں فلانی جگہ تے ہیں میرے صاحب دے روم چبہ کی فون کرتے ہیں کہ بیٹھے ہیں کہ بز دلو میرے صاحب دے روم چبہ کی فون کرتے ہیں آمر نظرین نے اٹھے چکا بز دلو جیڑی گال پر کرنا ہے نا میری گال سنو جیڑی گال پر کرنا ہے جواب دے 600 پر دینا ہے کہ نہیں دے ساری گلا دے جواب دے نا تو جیسے نا ایک گال چال رہی ہوں دیدہ دے بیچے آپ نے کوئی نمی لوچ تال دے نا تمہیں دو دو مینا نہیں گال لے نا سیتھے روز کرنے ہی 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 سارے بندیاں گال کر دینا چھے سو رو پیانے کو دے نمی آپ کو دے نمی اوچے نمی اوچے دے نمی اوچے دے دو 300 رہے ملک نگے کرنے پہ جاں 300 رہے میری گال سنو جتا جی اگر لاکھ دیتا جی چلو مدرسہ دا کونڈ لیا دینا بچہ تو ہو جائے گی سامنے نہیں آئے گا امائی صاحب ہے تسی کرے ملکے چھو امائی صاحب کتے کرے ملکے چھو تسی ایو احمد کی جانلی آئی ڈی راجہ صاحب احمد کی جانلی آئی ڈی چھڑ دو نہیں تسی پیسے دےو تسی چھڑو جیڑا بھی کاؤنٹ ہوئے تو انہوں بیرہ نہ کر دے کہ پیرہ نہ تو انہوں کاؤنٹ چاہیے دے ملک کیسر کاؤنٹ دے دے تسی چھے سو رپیہ پاؤ اللہ صاحب تسا لائے نہیں انا نالو غیرت اللہ بندی ایک عورت تھی قسمیں وہ میری برادتے آئی اس نے دیکھیا میسے کیتا کہنی یہ ہمارے بزرگ ہیں ان کی پکچر اتار دے آپ کو میں پیسے دے لیتی ہوں میں کہا بھا جی ہم نے آپ سے پیسے نہیں لینے ہم نے انہیں سے پیسے لینے ہیں جن کے ذمہ بنتے ہیں کہنی یہ آپ مجھ سے لے لیں پلیز بھائی ان کی پیچر اتار دے چھوٹی سرکار آ کر دے دے سی جن چھوٹی عورت دے بھی غیرت سی غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگو دو میں ماشاءاللہ غیرت واقعی بڑی چیز ان دیئے امر باپ چھے بڑی غیرت پائی جان دیئے اللہ توان صاحب اینی کو غیرت پائی جان دیئے انہیں آکھیں میں اپنے مسلمانہ دا ساڈی گال یہ تو اڈی گال دونا کوئی شکل رو spatوال کے لگتا ہے ڈید کے لگتا ہے ایسی کو مہم مہم دی جماعت ہاں اسی کو مہم دی ساڈکول تھا بکڑے لوگ نے بکڑے لوگ نے سوا دو سو کروڑ تو زیادہ لوگ نے ساڈکول مہم دی جو بھی آنے سی اپنے والد سے آپ جواب دیاں جو نہیں تسی میری گال سنو میری گال سنو میری گال سنو میری گال سنو میرے گال سنو تسی تھانوے پرسنٹ نو جہل کیا جاں نے میں جو کھانا تو اڈکی لینہ دینا ہے میں اس چیزے ہوتے قسم کھانو تیارا کہ تُسی یہ گل کہی ہے جاہل نے جاہل چلو جاہل کہتا ہے پھر کیوں گیا ہے میں اپنے الفانت میں ایک کہنا نہیں نہیں اوہ یار امیدی ساڑنا کوئی اینہ بندیاں امیدہ کوئی لیند دین نہیں ہے تو اڈا نہیں تُسی نام انہوں زیار سو انہوں پہنڈ نہیں کیا زیار سو انہوں دس ہو جاکے زیار سو تڑپرا نہیں زیار سو انہوں دا بھی کوئی تلک نہیں دینے اچھا تُسی یہ گل نہیں کئی پی رسکا نہیں دی زیار سو انہوں دی پہنے امید اوہ تیمہ انہوں ٹانٹ کرنے مات کہنا نا اوہ کال ٹانٹ ہے ہی تُسی امید سسٹر امید سسٹر امید سسٹر اوہ یاہو ٹانٹ کرنے مات کہنا نا ٹانٹ دے بیچے کوئی بندہ خود قرار کر رہا کہ میری ہو پہنڈے تُسی کہنڈ میری ہو پہنڈے نا یہوں کو رہا ہے امید سٹر امید سسر اَسْم نَّم ملت سے دیگری ہو پہنڈے آج ہ چھک ٹھک 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 ص cient موت بت drie بندہ بلا ہو لگا ذرا لا چسو اور سب اٹھا رگیا یہ آممر الا پر میں Swift もう پھر میں اکیج پھر میں سب اکیج پھر میں اچ سالم جہنہا صور ہے سفر میں اس کے سارم Euسی زیادہ اگلہ کلک اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم انہیں تاہا رمجہ صاحب دے سامنے اقرار کیتا ہے کہ انہوں نے غلطی لگی ہے کہ میر لطیف صاحب نے کوئی حامی پر ہی ہے انہوں نے معافی منگی ہے اس بندین اسلام علیکم ورحمت اللہ علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم اسلام علیکم ورحمت اللہ علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم اسلام علیکم ورحمت اللہ علیکم ورحمت اللہ علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم انہوں نے پہلے دین عدیب جنی پہلی ویڈیو ہے نا میں او دنے میں تلہ صاحب نے بخواہی سی انہوں نے ویڈیو رکارڈنگ آ چکی ہے انہوں نے ویڈیو رکارڈنگ آپ لوڈ کر چکی ہے انہوں نے ویڈیو رکارڈنگ آپ لوڈ کر چکی ہے گل ہڈے ویچے ہڈے کو صرف ایک حدیث ہے اس کی کہہ دیتا ہے جی پا جی کہ او دیواستے نہ آئے کہ وہ چھوٹھی ہے نہ ہو سچی یعنی اوس گل نو انہا نے اپنے اقائد دے ویچوں بار ہی کارڈ چڑھے ہیں تلل صاحب تو اڈے کو دو ناکل پوچھنا احمد داد دا نام آن تو پہلو کیا یہ گل نہیں سن کہیں دے کہ حضرت عیسیٰ دے جگہ دے کسے ہور بندے نو موت تی گئی ہے کیا یہ گل نہیں سن کہیں دے نہیں سارے نہیں ہن کہیں دے سارے نہیں کہیں دے اے ساکی صاحب انہا تو پہلو ایک گل تسی آئیتوں پہلو سنی سی یہ گل سن لو یار آمن عزیز صاحب تو انہا گال نہیں ہو رہی آمن عزیز صاحب تو انہا گال نہیں ہو رہی آمن عزیز صاحب تو انہا گال نہیں ہو رہی آمن عزیز صاحب تو انہا گال نہیں ہو رہی تو انہا گال نہیں ہو رہی میر بانی کرو ساکی صاحب کیا تسی ایک گل آج تاکہ کسی دے مو سنی سی کہ ایسا ڈاکی دا نہیں ہے بلکل سنی سی میں ایک ورینی ہزار دفعہ سنی ہے میں تو انہوں لنک پیج دیاں گا جیڑے موڈی ہیں لنک نہیں ملو ملو تو بندے دا نام داست دیو کہ جیڑے بندے نے ایسا ڈاکی ہوئے میں یوٹیوب تے کاٹ کے تو انہوں لنک پیج دیاں گا تسی بھی حق آپ سن لینا حق آپ سنی جہا سے میں بھی دیا جو صلیف اور انہوں لئے م感ش اگر رہا یوٹی ایسا ایک بڑیا بندیاں اندہ موقع ہیں سلیب مو دی وارڈیج میں گل نہیں کر رہا میں گل کر رہا کہ اگر ایسا کہ کسی بھی نہ دیا جگہ سلیب دیتی نے گئی کچھ لوگات نے انہوں لکان دی انہوں شوذے جو پ около نہیں تعلیٰ بڑا واقا ہوئی نہیں ساکھی صاحب ایک کسے دا کہنے ہی نہیں کہ سلیب اللہ واقعہ ہو یا ہی احمد ڈیداد صاحب کی کہہ رہے ہیں احمد ڈیداد صاحب دی ویڈیو میں کال سنیے سنوڑا میر صاحب لے کے پھیر رہے ہیں وہ بھی لکھیا ہو دیو تک روسی فکشن ہاں کروسی فکشن جیڈا نا ڈیش والا اوہ دیو دیو ترجمہ نا اوہ قرآن دی آیت نہ کر رہے جے ٹھیک جو دا ترجمہ قرآن دی آیت نہ کر رہے جے وہ ہی تفسیر بیان کر رہے جے ویڈیو دے بیچے ماں یہ کال پر سو سنیے ویڈیو کیا ڈی گالے بے کہ پیڑی گالے میں تنو اینی گال دا سنڈیاں کے پیڑی گالے میرے نا چھے سو والی مکاو ٹھیک تو انو میں ایر حوالے دینا حوالے دینا باپ دیگا لے لیکن تسیے گالے چھوٹی سرکار صاحب تسیے اکیوں بکان دے پھر دے مرد نزید دا یا کسی بھی انہت دی پاڑی دا اور منہوں اپنے بندیاں تو ڈیو ترل سا بڑھ گئی سا کسا بڑھ گئی تسو والو فکر سکت وقت خموش ہو جائے ایک بٹے ایک بڑے جاتا ہے جاتا ہے ابھی بات سن لے آپ نے جو بات کی یہ آپ کا کام ہے آپ کو انہوں جو دو بندے ہیں آج تک وہ سامنے آئے نہیں انہوں نے کوئی بات نہیں کی آپ خموش ہو جائیں آپ دو بندوں کا نام بھی نہیں پتا آپ اپنی پاری میں بولیں خموش ہو جائیں میں نے آپ کی بات سنی ہے آپ خموش ہو جائیں آپ پوری بات سنے آپ نے بات اٹھائی اس کو سن لے آمین عزیز صاحب آ کر ادھر بات کرتے ہیں اپنا موقف دیتے ہیں آج تک ان کا موقف ہم نے نہیں سنا ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط ہے ہم پچاس ہاں بار کہہ چکے ہیں جو آپ ماشاء اللہ اپنے مفاد کی باتیں سنتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کو کچھ پتہ ہے یا نہیں اپنے بندے کی سائیڈ لے میرا ایمان ایسا نہیں اپنا ایمان اپنے پاس رکھیں سمال کے میں تو وہی بات کہوں گا جو حق ہے میرا باپ بھی جہاں پر غلط ہوگا عزت اترام کے ساتھ اسے کہوں گا غلط ہے میں نے بار بار یہ کہا ہے پھر کہہ رہا ہوں کہ ان کا کام ہے اپنی براد لگائیں کسی براد پر آئے اپنا موقف بیان کریں اندر کھوڑی میں گھس کے ان کا موقف میں نے بیان کرنا ہے اللہ صاحب میں نے کب ان کی بات ہی نہیں کر رہا آپ مجھے ان کی بات پر لے کر آ رہے ہو خبوش ہو جائے دیکھو ایک بات کرنا ہے وہ بات کرنے کے آپ کو کیا ضرورت ہے جس کا مسئلہ ہے ایک مٹے اجازت دے دیں جو چھے سو کی بات ہے آئے تک اس بندے نے آ کے ہماری براد کسی براد پر اپنی وزاد کی ہے میں نے اس کے پاس جانے وزاد لینے آئے تک اس کی میں نے کسی براد پر اپنی براد کسی جگہ نہیں سنی کہ اس نے اپنا موقف دیا ہو یہ آڈیوز کی ضرورت سنی ہے کہ اگر انہوں نے کہا ہے کہ پائیں سو میں چھے سو دوں گا اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے میر صاحب نے کہا ہے کہ میں چھے سو دوں گا جو انہوں نے سے غلطی ہوگی جو کچھ ہو گیا اپنی کھوٹی پہ بیٹھ کے انہوں نے باتیں کرنی ہے یہ لائف کی باتیں ہیں انہوں نے لائف پہ آ کے اپنا موقف دینا ہے لوگوں کو بتانا ہے ہم ان کے نوکر نہیں ہیں ہم جو لائف پر بات سنیں گے ہم اس پر اپنے ریمارکس دیں گے اور دیتے ہیں اب کسی کے گھر جا کے میں نے ان سے وزار لینی ہے ان کا کام ہے انہوں نے باتیں کیوں ہی ہیں ان باتوں کو آ کے یا ڈلائی کریں یا اپنے حق میں دلیلیں دیں یہ ان کا حق بنت ہے اور میں نے کبھی نہیں کہا کسی کو کہ کیا نہ میر صاحب کے پاس حوالہ نہیں ہے یا وہ ہار گئے ہیں میں نے اتنا ہر بار ضرور کہا ہے کہ ابھی تک جو حوالے آئے ہیں عامر صاحب کی طرف سے مضبوط ہے لیکن میر صاحب نے ابھی تک کوئی حوالہ نہیں دیا جو بات اب تک عامر نظیر کے تو فیر سامنے آئی ہے عامر نظیر صاحب کو موقف درست نظر آ رہا ہے لیکن میر صاحب نے ابھی تک کوئی اپنا حوالہ نہیں دیا براد نہیں لگائی اپنا موقف نہیں دیا اس میں کونسی بات غلط ہے جی میں بتاتا ہوں جی پہلی بات ہے تلطوان صاحب میں نے یہاں پہ میر لطیف صاحب کی تو باتیں نہیں کی لیکن آپ نے کیوں کہ کر دی ہے اب سنیں جواب تلطوان صاحب آپ کی براد تھی پرسوں کا ٹائم تھا ایک دن پہلے آپ نے بولا تھا میر لطیف صاحب کو یہاں لے کے جائیں میر لطیف صاحب آپ کی براد کے نیچے آئے تھے اوپر خدا کی قسم کھاٹ کے کہہ رہا ہوں یہ ملک وان اور ملک کیسر اور ایک دو قرآن آپس میں لگے ہوئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں پاڑ رہی تھی حضرت آئیشہ کا نام لے کر گالیاں پاڑ رہی تھی آپ کہہ رہے ہیں میر لطیف صاحب جیسے لوگ آپ کو آکے یا آپ کی براد پہ آکے وضاحت کریں ایسی برادوں پہ جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی پاڑ رہی ہو وہاں پہ تھوکنا نہیں وہ چاہتے وہ تھوکنا پسند نہیں کرتے اب کس 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 حسی میر لطیف صاحب کو میں جوتی کے نوک پر رکھتا ہوں میرے جو پانکی ہے نا جوتی جوتی اس سے میں اسے نیچے سمجھتا ہوں جاہل آدمی کو جو آثر عام لائف میں بات کر کر اب بھاگ رہے تیرے پاس دلائل نہیں تھے تو تُو نے ایم ڈیو کی بدنامی کیوں کرائی جاہل جاہل وہ ہے وہ میری جو پاؤں کی جوتی ہے نا میں زبان والا ہوں اگر میری تان بھی لئی میری زبان پہ تو میں اپنی گزن نکلواؤں گا وہ میرا مقابلہ کرے گا جاہل کا بچہ تو تُو اسے بڑا جاہل کا بچہ ہے مجھے بتایا تھوکنا اسے پیودی برادے تھوکنا جاہل کا بچے دونوں بے غیرتوں بے شرموں جاؤ جو کچھ کرنا کرو بے غیرتوں اگر تمہارے پاس جواب نہیں تھے دلائل نہیں تھے اب چولی کے اندر کیوں گسے ہوئے ہو عورتوں کی اندر کیوں گسے ہوئے ہو باکو ادھر آکے جواب دو ان باپوں کو جو تمہارے باپ ہیں یہ ہمارے آکے ہر دور ہمارے موں پر ہیرییں دیتے ہیں اگر تمہارے باپ ہیں ان کو جواب دو برادے لگاؤ اپنے ان کے انہوں نے جو اقلی دلائل دیئے ان پر اپنے جواب دو میری تھوکنے بے غیرتوں میں نے تو خاموش گوا ہوں تم جیسے جائل اور بے نسل لوگوں کو میں اپنے پاؤں کی جوتی سے بھی کم سمجھے بے نسلو جس بندے کی زبان نہیں ہے آج جیت ہوتی ہے انسان کے کبھی کبھی فیصلے جو ہے غلط بھی ہو جائے کوئی بات نہیں اس میں کیا بات ہے بے شرموں بے غیرتوں جاہل کے بچوں تمہاری پھوت میں دیا ہے سیدھی تیسی بے غیرتوں میں تو مجبور ہوں اپنی کیا نم اس میں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تم جیسے جاہل کے بچوں کے میں بات بھی نہیں کرتا ہوں تمہیں کیا پتہ دین ایمان کیا ہے تمہیں ایک ہی پتہ ہے ساڑھے اببہ ایمدی نے اببہ ہے ایمدی سا ہمارا باپ ہے جو بات کرے گا ہم نے ایمدیوں کی سیڑ لینا ہے میرے دن جس دن جہے ایمان ہوگا میں خودکشی کر جاؤں گا میں تو ایک مسلی چوڑا اگر کوئی سچی بات کرے گا اور بڑے سے بڑا علماء غلط کرے گا تو میں اس مسلی چوڑے کے ساتھ کھڑا ہوں گا اس علماء کے ساتھ نہیں کھڑا ہوں گا تمہیں کیا پتہ ایمان کیا ہے آپ لوگوں کے دو گروپ ہیں ایک آمن عزیز صاحب کا گروپ وہ سچ بولے جھوٹ بولے آمن عزیز زندہ بات اور جو ان کا مخالف آپ ایمدی گروپ ہے وہ اپنا ایمدی سچا ہے جھوٹ بولے بے ایمانی کر رہے دجل کر رہے لیکن وہ سچا ہے لانت ہے ایسے ایمان کے اوپر میرا ایمان ہے سوجت میں تو وہی بات کہوں گا وہاں ایسا کوئی پرواہ نہیں ہے مجھے اپنے مخالفین کی پرواہ نے تو تم کو تمہاری کیا مجال ہے تم تو چوچا ہو یہ ہل ہے ہل یہ ہلوں کی مجھے نہیں پرواہ تم چوچوں کی مجھے کیا پرواہ ہے تم کیا کہا تمہاری عقاد کیا ہے مجھے آکے بتا تو وہ میری سلیم صاحب آسمان تو لاتا ہے لانت ڈالتا ہوں میں سے وہ اس کے اوپر میر لطیف صاحب اڈا لطیف جمپ ہے بے شرم بے حیاء ادھر آ کے ان کی باتوں کے جواب دے تیرے اندر حمد ہے تو آپ لوگوں نے زلیل کروا کے رکھ دیا ایک کہ ادھر پہلے پر آیا ہے بے شرم بے حیاء لو میں فیصلہ نہیں مانتا ہوں اور بے غیرتو تمہارے اندر غیرت ہی ختم ہوگی ہے کوئی بھی ایمان ہے وہ سچی بات کرنے کا ایمان ہے کسی جماعت میں وڑ جانے کا نام ایمان نہیں ہے بھئی اس میں وڑ گیا ہوں تو میں ایمان والا ہو گیا ہوں جب کوئی آپ کے سامنے بات ہو اس کو ایمانداری کو اللہ کو راضی کرنے کے لئے سچ بولو آپ کہتے ہیں سچ نہ بولو اپنے بندے ریسائر لو اور میر لطیف صاحب تھوکتا نہیں ہے میر لطیف وڑ گیا جتھو نکلے آئے میری طرح سے ادھر وڑ جائے وڑا میر لطیف جو سے ساتھیوں کو میں پاؤں کی جوتی سے بھی نیچے سمجھتا ہوں جن بے غیرتوں کی زبان نہیں ہے جن کا اخلاق نہیں ہے وڑے آئے مسلمان دے بچے کھڑے جو وڑو جاؤ میرے جے کچھ کرنا نہیں کرو چاہل کے بچے بے غیرت بے حیاء بے شرم وڑے آئے میری سلیم صاحب آئے میری لطیف صاحب تھوکتے وڑا آئے میری لطیف صاحب جتھو اسی نکلے آئے اتھو نہیں نکلے آئے اسے دا اسمان تو آئے وڑ گیا ہوتے کھڑے جس کی زبان نہیں ہے جس کے اندر اخلاقی جرت نہیں ہے یہ جس نے شرط لگائی ہے غلط ہے یہ ٹھیک ہے حوالے دے تیرے اندر اتنی پیچک نہیں ہے تیرے موں میں اندر ہیریاں دے رہے ہیں یہاں کے ہمیں ہیریاں دے رہے ہیں تیری وجہ سے اور پوری جماعت بدنام ہوئی ہے یہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ میری لطیف نے شرل ہے یہ کہتے ہیں جماعت نے ایسے کیا جماعت ایسے کر رہی ہے بے شرم بے حیاء وڈے آئے خاندان تیری ایسی دی تیسی وڈے تو کسے پاسو میرے نال ملا خاندان حرکتہ نال ملا شجر نصم نال ملا تیرے میری لطیف دی میں جیویٹ پانا وڈے خاندان بڑھائے دے ایمان سوڑا اون جن سامنے آ رہے ہیں سامنے انتیز بننے دی زبان نہیں ہے تو اللہ صاحب جو گصہ نہ کرو تو میں ایک رائے دینا چاہنا ماں کہ ایسے نے ریپورٹ ماری ہیں مجھے آرننگ آگئی ہے میں ایک مطلب براد آف کر کے پھر لگاؤں